اسلام علیکم ویلکم تو ناول زدو لیبری چینل کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گی آج میں آپ کے لئے ناولے کر رہی ہوں یہ روحے یار اس کی ریٹر ہے سعیدہ شاہ بہتی زبدیس ناول ہے ایترس ناول کو شروع کرتے ہیں سلیم کسی بھی حالت میں یہ کونٹیکٹ ہمیں ملنا چاہیے آرز ملک پارکنگ میں جاتا فون پر بولا جی سر ضرور فون پر اس کا جواب سن کر اس نے فون رکھ دیا گاڑی کا دروازہ کھلتے ہیں آرز ملک کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی چند لمحوں کے لئے اسے یہ سب دھوکہ لگا اور وہ لڑکی آگے بڑھنے لگی اور ایک گلی کی طرف چل پڑی آرز گاڑی میں بیٹھا اس کا پیچھا کرنے لگا اور گلی کے کونے پر کھڑے لڑکی کا اندر جانے کا اندرزار کرنے لگا لڑکی کے اندر جاتے ہی آرز گاڑی سے اترا اور اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا آ رہی ہوں سبر کرو اندر سے کورت کی آواز آئی دروازہ کھولتے ہی آرز چند پلوں کے لئے ساکت ہو گیا خالہ بھی آرز نے بے یقینی سے کہا آرز زبیدہ ویگم نے آرز کو کہا جو کہ ان کو دیکھتے ہی اندر چل پڑا تھا مشائم جو اپی تھکی ہاری بزار سے آئی تھی باہر سے خالہ بھی کی آواز سن کر باہر کی طرف مڑی ہی تھی کہ سامنے سے آرز کو آتے دیکھ کر اس کے قدم وہی رکھ گئے تھے آرز مشائم کو آرز مشائم نے حیرانی سے کہا آرز جو اپنا وہم سمجھ رہا تھا مشائم کو چھے ماہ بعد دیکھ کر اسے یقین ہی ہو رہا تھا آرز بات سنو خالہ بھی کی آواز سے وہ دونوں ان کی طرح متوجہ ہوئے خالہ بھی مجھے آپ سے یومی نہیں تھی میں پچھلے چھے مہینوں سے پاغلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا آپ کو ایک دفعہ بھی میری حالت پر اہم نہیں آیا آرز افسدہ لہجے میں بولا آرز خالہ بھی سے کہتا مشائم کے طرح مڑا جو اب کمرے میں جا چکی تھی چلو آرز مشائم کو حکم دیتے بولا میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ مشائم اپنا رخ مڑے بولی آرز جو اس کے انکار پر تب اٹھا تھا اس کے جسم میں تبدیلی دیکھ کر اس کا دھیان اس کے بھرے ہوئی جسم پر گیا تم پریکنٹ ہو آرز کو ایک اور جھٹکا لگا آرز کی بات سنکا مشائم نے اپنے گلے میں جھرتے دبٹے سے اپنا آپ ڈکھا تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی مشائم جعوید آرز اس کی طرف بھٹے غصے سے بولا آرز یہ میری مشائم کی بات پوری ہونے سے پہلے آرز اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف بڑا خالہ بھی یہ اب میرے ساتھ ہی رہے گی اور آپ نے مجھ سے میری اولاد کا چھپا کر اچھا نہیں کیا آرز مشائم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے گاڑی تک پہنچا بیٹھو آرز گاڑی کے پاس رکھتے بولا میں تم مشائم بیٹھو مشائم کی بات پوری ہونے سے پہلے آرز کی غصے سے بھرپور آواز گنجی مشائم آرز کی غصے کو دیکھتے گاڑی میں بیٹھ گئی پورے رستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی گاڑی آرز کی گھر کے سامنے رکھی تو وہ غصے سے اترتا اندر کی طرف بڑھا مشائم بھی اس کی پیوری کرتی اندر گئی یہ سب کرنے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں مشائم آرز کی پیٹھ کو دیکھتے بولی تو پہلے تم پہلے مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھ سے چھ ماہ تک کتنی بڑی بات کیوں چھپائی آرز اس کی طرف آتے ہوئے بولا یہ میری اولاد ہے آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے مشائم آنسوں کو کابو کرتے بولی مشائم جعوید یہ اولاد میری ہے اس کی روگوں میں میرا خون ہے آرز مشائم کے بازوں کو پکڑتے بولا نا نہیں یہ میری ہے کبھی بھی نہیں دوں گی مشائم آنسوں کو بہاتے ہوئے مشکل سے بولی میں کورٹ سے آرڈر لے کر اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا اور اس کی دیکھ بال کے لیے دوسری شادی بھی کر لوں گا تم فکر نہ کرو آرز مشائم کے بازوں کو چھوڑتے بولا اس کی دوسری شادی کا سن کر مشائم بے یقینی سے سے دیکھتی ہے اب جاؤ تیار ہو ہم حویلی جا رہے ہیں آرز اس کے چیرے سے نظر ہٹاتے بولا رہبہ جو کمرے میں یا وہ کرسی سے اٹھتے ٹیرس کی طرف بڑی یہاں کیا کر رہے ہو امار کو ٹیرس میں دیکھ کر وہ چیخی بے وکوف ہو پاغل ہو گئی ہو جو چیخری ہو امار اس کے موپر ہاتھ رکھتے بولا اس طرح کون آتا ہے امار کا ہاتھ پیچھے کرتے رہبہ خفا ہوتے بولی امار ملک آتا ہے امار کالر جھاڑتے ہوئے بولا اچھا کام بتا اچھا کام بتاؤ رہبہ نے اس کی شوخی کو دیکھتے کہا پیسے ہاتھ دیمے اتنی مشکل سے آیا ہوں تو ہمارے نخرے ہی ختم نہیں ہو اور امار رہبہ کی لاپروائی کو دیکھتے بولا یہ چوڑیاں لائے تھا تمہارے لئے وہ چوڑیاں کو آگے کرتے بولا چوڑیاں کو دیکھتے رہبہ کے چیرے پر خوشی کی لہہ دوڑ گی اس نے اس کے ہاتھ سے نیلی کانچ کی چوڑیاں لی اور رہبہ ملک کو چوڑیاں سب سے زیادہ عزیز تھی شکریہ رہبہ نے چوڑیاں کو پکڑتے مسکلاتے ہوئے امار سے کہا اور اندر جانے کے لیے پرٹی سنو امار کی آواز پر وہ مڑی ہاں رہبہ نے کندے چاہتے پوچھا کچھ نہیں امار مسکلاتے کہتا اپنے کمرے کے ٹیرس پر چھلانگ لگا گیا مشائم آج چھ مینوں بعد ملک حویلی میں آئی تھی وہ جانتی تھی کہ آرز اس سے سب سے پہلے یہاں ہی دھوڑنے آئے گا اس لیے اس نے خالہ پی کا گھر چنا چھ ماہ پہلے اس کی زندگی اکدم سے بدل گئی تھی پورے رستے مشائم چھ ماہ پہلے کے واقعہ سوچ تھی اس نے ملک حویلی میں اپنے امی سے ہونے کی خبر دے دی تھی اور ملک حویلی کے لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹکانہ نہ تھا آخر چاہ سالوں بعد کوئی خوشی کی خبر سنی تھی ملک حویلی کہ جیسے سربرا انور ملک اور ان کی زوجہ شاہستہ ملک تھی ان کی دو اولادے تھی جعفر ملک اور جوید ملک جعفر ملک اور مومنہ ملک کی تین اولادے زبال ملک اور میز رمیزہ ملک تھی جوید ملک اور منزہ ملک کی دو اولادے مشائم اور رہابہ ملک تھی گاؤں میں واقعہ ملک حویلی اپنی مثال آ پیچھ کرتی تھی انور ملک گاؤں کے سردار تھی انہوں نے یہ ذمہ داری جعفر ملک کو سنپی اور اب یہ گدی زبال ملک کو مل گئے تھی سفید رنگ وسی لون جس کے طرف جس کے ایک طرف کوارٹر اور ایک طرف پول تھا ٹرپل سٹوری پر مبنی حویلی تھی لون سے اندر آتے ایک طرف ڈیننگ حال جو قیمتی اشیاء سے سجایا گیا اور ایک طرف کچن حال میں سوفے اور دیواروں پر تصویرے کچن کے تھوڑے فاصلے پر دادا سائیں دادی سائیں انور ملک اور شاہستہ ملک کا کمرہ واقعہ تھا حال کے درمیان سے سیڑھی ہیں جس کے بائن جانے ہیں جعفر ملک اور جعوید ملک کا کمرہ تھا دوسرے جانے ہیں بے کمرہ رہابہ اور مرشائم کا دوسرا کمرہ رمیزہ کا رمیزہ کے کمرے سے چند سیڑھیوں کے گزرے زبال اور امار امار ملک کا کمرہ تھا اس حویلی کے لوگوں کی مزاج ایک دوسرے سے بے حد موقع تھے اسلام علیکم ماما آرز حویلی میں داخل ہوتے بلند آواز میں بولا آرز کی آمد کا سن کا سب حال میں آئے آپی کیسی ہیں آپ رہابہ خوشی سے چیکھتے مرشائم کی گلے لگی ہائے ہائے آرام سے اس حالت میں اس طرح نہیں ملتے دادی سائیں نے مرشائم کی جسامت کو دیکھتے رہابہ کو ٹوکا بیٹا اب اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو منیزہ ملک مشائم سے کہتی آرز کی طرف متوجہ ہوئی مشائم جو کب سے بھی چینی میں کمرے میں ٹیار رہی تھی آرز کی آتی اس کے قدم چلتے قدم رکے چچی نے تمہیں آرام کرنے کو کہا تھا چل قدمی نہیں آرز بیٹ پر بیٹھتے بولا میں آپ کو یہ اولار نہیں دوں گے یہ میرے پاس رہی گی مشائم جو کب سے خود پر قابو کیے ہوئی تھی آرز کے آتے ہی آنسو سے اپنی پرشانی بتانے لگی آرز نے بہت کام اس سے روتے دیکھا تھا وہ بیٹھ سے اٹھا اور مشائم کا ہاتھ ہمیں دوبارہ سے بیٹھ کی طرف آیا مشائم اس معاملے میں دوبارہ بات کر لیں گے ابھی بہت وقت ہے آرز تکیہ درست کرتے بولا اب اس بات کو دوبارہ تم کوئی ذکر نہیں کرو گی آرز مشائم کو لٹاتے ہوئے بولا لیکن میں مشائم کی بات پوری ہونے سے پہلے آرز نے اس کے الفاظ ختم کر دی ہے کچھ لہموں کے لیے دونوں ساکت ہو گئے تھوڑی دیر بعد آرز اس سے دور ہٹا اور اپنی سائٹ پر آ کر مشائم کے طرف چیرہ کے لیٹ گیا مشائم تم سو کیوں نہیں رہی آرز نے اس کا روح اپنی طرف کرتے ہوئے بولا آپ کو پتہ ہے مجھے ٹنشر میں نہیں نہیں آتی مشائم اس کی سرمہ آنکھوں میں دیکھتے بولی یار میں بہت تھکا ہوا ہوں ویسے بھی آج میں چھ ماہ بعد دوبارہ ساتھ لٹا ہوں آرز مشائم کو خسار میں لیتے بولا اور آستہ آستہ اس کی کمر سلانے لگا مشائم بھی اس کے خسار میں آتے تھوڑی پر سکون ہوئے راستہ سا نیند میں جانے لگی نہیں نہیں رحم کرے امہ امہ یہ آوازیں سنتے ہی زبال ملک ہر بڑھا کر اٹھا پچھلے چار سالوں سے یہی ہو رہا تھا وہ سونے کی کوشش کرتا اور اس سے یہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی وہ روز رات ان آوازوں کی وجہ سے اٹھ جاتا اور اس کے پاس اس کے بعد اسے چاہ کر بھی نیند نہیں آتی زبال اٹھا اور باہر لون کی طرف آیا وہ جانتا تھا اب نیند اسے کوسو دور ہے آرز مشاہم کو سوتے دے کا مطمئن ہو گیا تھا اس پر کمبل درست کرتا کمرے سے باہر آیا سوڑیو سور ترتے اس کی نظر سامنے لون میں بیٹھے زبال پر پڑی کیسے ہو زبال زبال جو آکے مندے بیٹھا تھا آرز کی آواز پر آنکھیں کھولی ٹھیک اور وہ سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے بولا کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا آرز اس کی سرک آنکھوں کو دیکھتے بولا ہاں مشاہم ابھی آئی ہے زبال بات بدلتے بولا اس کی بات بدلنے پر آرز کے لمب مسکرائے ہو جاتا تھا کہ زبال ملک تو بات بدلنے میں ماہر ہے ہاں وہ بھی آئی ہے اور اب تو تم چاچو بنے والے ہو آرز مسکراتے ہوئے بولا مبارکو تمہیں زبال نے عام سے لہجے میں جواب دیا زبال ملک کو آج تک کس نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا شاید وہ خود بھی اپنے مسکرہت کو بھول گیا تھا زبال ملک جو اٹھائی سال سالہ بھرپور جوان مرد تھا اس کی بادامی آنکھیں جو دیکھنے والوں کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی سفیر انگت ہلکی داڑی اور گنی موچے کو شیدہ بشانی انابی ہونٹ جو کبھی نہیں مسکرائے اور کھڑی ناک وہ ایک پرکشش مرد تھا لیکن وہ اتنا ہی سجیدہ تھا کچھ پتا چلا اس کے بارے میں عارض زبال کو دیکھتے بولا نہیں معلوم نہیں زمین کھا گئی آسمان نکل گیا زبال نے عارض کی چہرے کو دیکھتے کہا عارض ملک جو انتیس سالہ خوش مزاج مرد تھا اس کا روشن چہرہ اور نیا نقش زبال جیسے تھے لیکن اس کی مکنہ تیسے سر مہیں آکھے جو دیکھنے والے کو جکر لیتی تھی اور شیف اس کے چہرے کو اور سین بنا دیتی تھی وہ دونے جیسی شکلیں تو رکھتے تھے لیکن مزاج مختلف عارض خوش مزاج اور زبال کا مزاج اتنا ہی سنجیدہ تھا عارض دل میں اس کی پرشانی ختم کرنے کی دعا کرتا اٹھ گیا زبال اس کو جاتے دیکھ دوارہ آنکھیں موند گیا کہتے ہیں کہ نیا دن نئی امید لاتا ہے ملک حویلی پر دن کا سر چڑھا سب لوگ نئی امیدوں سے جا کرسی پر دادا سائن اور اس کے ساتھ والی سائن بیٹھی تھی دادی سائن کے ساتھ مومنہ بیگم اور منیرہ بیگم تھی اس سوال علیکم سویڈیا سے اترتے آرز اور امر شایم نے بلند کچھ میں کام کرتی نوری کے ہاتھوں میں تیزی آئی آرز زبال اٹھ گیا دادی سائن نے آرز سے پوچھا جی اٹھ گیا ہوں زبال کی باروبدار آواز آئی اس نے دادی سائن اور دادا سائن سے چھکر پیار لیا کدھر جا رہے ہو مومنہ بیگم نے زبال کی آنکھوں کو دیکھتے کہا وہ جانتی تھی کہ وہ پچھلے چار سالوں کی طرح سو نہیں سکا ہوگا وہ دن رات اس کی تکلیف کم ہونے کی دعائیں مانگتی تھی زبال جو اس کا گلاس پکڑتے بولا آج تو بہت کمال لگ رہے ہو آرز نے زبال کو دیکھتے تنگ کیا زبال جو قریب ہی ہے جب کوئی تمہیں بھی سرائے گا اور تم بھی اس کی طریف کروگے کسی سے محبت کا اظہار کروگے وہ تمہاری ساری تلخیوں کو خوشیوں میں بدل دے گی لیکن افسوس تمہاری انا تمہیں اجازت نہیں دے رہی کہ تم اسے محبت کا اظہار کرو تم تو بس اپنی گلتی کا مدعوی کرنا چاہتے ہو آرز کرسے سے اڑتے ہوئے زبال کی آنکھوں میں دیکھتے سچائی سے اگاہ کر رہا تھا ان چار سالوں میں اس بات کا دوبارہ ذکر نہیں ہوا تھا لیکن آج آرز نے زبال کی بکری حالت کو دیکھتے ہو اسے حقیقت سے اگاہ کیا ہاں میں اسے سے کبھی محبت کے ظہر نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پھر سے کوئی جعفر ملک کی طرح کسی کو برباد کرے زبال رکھ مڑک کرب زدہ لہجے میں بولا زبال جعفر ملک کے دل میں ہمیشہ سے ہی آرز ملک تھی مومنہ ملک کبھی کوئی جگہ ہی نہیں بنا پائی تھی اور تمہارے دل میں بھی رسبا ہے اور کوئی آرز نہیں داخل ہوگی آرز نے زبال کو باوہ کروایا لیکن ان سب میں میرا کیا قصور تھا ماں پیدا ہوتے ہی چلی گئی میرا کون سا رشتہ میرے پاس رہا آرز ہاتھ پیچھے کٹتے کہتا اس کی بات سنکا زبال رکھ موڑ کر اسے دیکھتا ہے اور بے ساکتے سے گلے لگاتا ہے تمہارے بات دو بائی ہیں امہ سائی ہیں اور آئندہ کے بعد کبھی اپنے آپ کو ستیلا مت کہنا ورنہ تمہاری بیوی کے سامنے ماروں گا زبال اسے سخت لہجے میں کہا ویسے بڑا میں ہوں اور روب جھارنا کوئی تم سے سکھے آرز مسکراتے ہوئے بولا صرف ایک سال بڑے ہو زبال کہتا باہر کا روح کر گیا مرشائم جسے آج سے پہلے کبھی آج سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ آرز زبال کا ستیلا بھائی ہے چھے ماہ پہلے اپنی بیوہ کوفی کو یاد کرتے اس نے شرمیدگی سے سر چھکا لیا تم کھا کیوں نہیں رہی آرز کرسی پہ بیٹھتے مشائم کی خالی پیٹ کو دیکھتے بولا مشائم کوئی بھی جواب دیئے بغیر وہاں سے اٹھ کی اسے کیا ہوا منیرہ بیگم نے پرشانی میں پوچھا میں دیکھتا ہوں اور آرز ٹرے میں ناشتہ رکھتے کمرے کی جانے بڑا مشی مشی یار یہ کیا حرکت تھی ناشتہ کی ٹرے کو میز پر رکھتے وہ بیٹھ پر بیٹھ مشائم کی جانے بڑا کچھ پوچھ رہ ہوں آرز بیٹھ روتے ہوئے بولی کیا ہوا تمہار طبیعت تو ٹھیک ہے نا آرز مشائم کی پوری طرح رونے پر چنکا سوری مشائم میں اس سے الگ ہوتے بولی کس بات کے لیے آرز اس کا چیرہ صاف کرتے بولا وہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی ماما تائیمی نہیں ہے تو میں نے اس دن غصے سے آپ کو اتنا کچھ کہہ دیا مجھے اس سے نراز نہ ہو مشائم اس کے ہاتھ پکڑتے بولی تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے نراز ہوں آرز اس کے ہونٹوں کے اوپر مجود دل کو چونکتے بولا تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا آپ کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے میں ہوں آپ کے پاس اور ہماری اولاد بھی ہے اولاد بھی تو ہے مشائم نراز ہوتے بولی ہاں یہ تو ٹھیک کہا تم نے آرز اٹھتے ٹریل لیے واپس آیا تو پھر آپ دوسری شادی نہیں کریں گے نا مشائم نے اپنی پرشانی کو کم کرنے کے لیے پوچھا سوچوں گا آرز نے ٹوستر مشائم کو پکڑاتے تنگ کرنے والے انداز میں کہا اس کی بات سن کر مشائم کو نئے سیرے سے رونا آنے لگا یار مزا کر رہا ہوں آرز نے اس کا چہرہ دیکھتے کہا بس تھوڑی موٹی ہو گئی ہو لیکن چلے گا آرز نے خود بھی ٹوستر پہنے والی آج بلکل مختلف تھی کندوں تک آتے بال اب تھوڑے بڑے ہو گئے تھے ہونٹوں کے اوپر مجود تیر جو آرز ملک کی کمزوری تھی لیکن آج کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ پہلی والی مشائم جوید ہے کیونکہ اب وہ مشائم جوید سے مشائم آرز بند گئی تھی آرز نے مشائم کو بدل دیا تھا وہ پہلے سے جانتا نہیں تھا لیکن اس کی عادتوں سے وہ آستہ آسف واقف ہوتا چلا گیا تھا اور اس کو اپنی عادتوں میں ڈھالا آرز ملک کے لیے چھے ماہ چھے سال کے برابر تھے وہ مشائم کو ہر جگہ تلاش کرتا کے سسلے میں زیادہ تر شہری ہوتا تھا اور اس نے وہاں ہی اپنا چھوٹا سا گھر لیا ہوا تھا وہ وہ آرز ملک کی بہن اپنی خالہ بھی کے سار رہتا تھا چھے ماہ پہلے مشائم تم کدھر جا رہی ہو یوں منیزہ بیگم نے ٹائٹ پینٹ پر شور شٹ پہنے اور ڈاک میک اپ میں باہر جاتی مشائم کو روکا ماما باہر لنچ پر جا رہی ہوں منیزہ بیگم نے مشائم کی حرکات کو نظر دن رہ گئی ہیں میں آپ کی شادی میں رہابہ نے بے فکر مشائم کو دیکھ کہا لہنگی کی کیا ضرورت ہے مشائم نے کندے پچھاتے کہا کیا مطلب آپ کی شادی ہے لڑکیوں کو اتنا شوک ہوتا ہے اپنی شادی کا اور ایک آپ ہیں رہابہ نے حرس سے آنکھیں کھولتے کہا اچھا اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شادی لہنگے میں ہو سکتی ہے مشائم نے پھن پکڑے بے فکری سے کہا تو پھر آپ نے کیا پہنا ہے رہابہ نے ہار مانتے کہا یار مجھ سے اتنے بھاری جوڑے نہیں پہنے جاتے نکاح کے لئے دستک اور رضا مندی کی ضرورت ہوتی ہے اور میں یہ سب پینشن میں بھی کر سکتی ہوں مشائم کے خلا سن کر رہابہ کو حیرت کے چھٹکے لگ رہے تھے منزہ بیگم کے بہت زور دینے کے بعد مشائم نے لال اور نیلے رنگ پہنا اور راکھ میک اپ سے اپنے آپ کو اور خوبصورت بنایا نکاح کی رسم کے بعد مشائم خموشی سے آرز کے ساتھ بیٹھ کر شہر والے گھر میں چلے گی یہ واحد دولن ہوگی جس نے سب کو رولایا ہے اور خود ایک آنسو بھی نہیں بھائیہ امار نے رہبہ کے کان میں کہا آرز باہر خالہ بھی کے ساتھ باتوں میں مصروف تو رات کو وہ کافی دیر بعد کمرے میں آیا دیکھو میں نے یہ شادی اپنی ماما کی وجہ سے کی ہے مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا اور تم پلیز مجھ سے کوئی گھر چلی گی اور اب گھر میں صرف مشائم اور آرز تھے سنو باہر سے کچھ آرز کروالو مجھے بھوک لگی ہے مشائم نے رات میں آرز سے فرمائش کی تمہیں کھانا بنانا آتا ہے کیا آرز نے فون پر مگن مشائم سے پوچھا نہیں تو پاگل ہو مجھے کیا ہاں مشائم نے چہرے کو ہاتھ لگاتے کہا میں تمہیں پالا لے جاؤں وہاں سے تمہارا ٹریٹمنٹ بھی کروا دوں گا آرز اٹھتے ہوئے بولا اچھا آپ ایسا نہیں کر سکتے مشائم نے دانت جباتے کہا میں سب کچھ کر سکتا ہوں جاؤ جا کر کھانا بناؤ آرز مشائم کی چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا مشائم نے بہت جدو جہس سے یوٹیوب سے کھانے کی ریسی بھی دیکھی اور آرز کے سامنے رکھا آرز کو مشائم کی زدی فطرت کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور وہ روز اس سے کوئی نہ کام کرواتا آستہ آستہ مشائم کو کام آنا شروع ہو گیا اور وہ آرز سے بھی گھلنے مینے لگی تھی سلیم یہ والی فائل دکھاؤ آرز نے سامنے مجود فائل کی طرف اشارہ کیا آرز یہ لا کر دو مجھے مشائم نے کمرے سے نکلتے کہا سلیم مشائم کو اس علیے میں دیکھ کھٹک گیا آرز کچھ میری مرضی سے ہوگا آرز کمرے میں جاتا بولا ہاں تم سے اور امید بھی کیا رکھی جا سکتی ہے تمہارا باپ بھی تو یہی کام کرتا تھا مشائم کمرے میں آرز کے پیچھے آتی غصے سے بولیز کی بات سن کر آرز کا غصہ ساتھ میں اسمان پر پہنچ گئے اس کے مشائم کو بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کے اس کی سانسوں کی تپیش مشائم کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی وہ پہلی دفعہ آرز کو اگر اسے سے آرز کی سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی لیکن آرز اس کی مضامت کو نظر انداز کرتے اس کی ہوتر پر جھوک چند پل سانسوں کا تبادرہ کرنے کے بعد آرز اسے پیچھے اور مشائم نے اسے سے آرز کی طرف دیکھا تم بھی اپنے باپ جیسے ہو وہ بھی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے تھے مشائم کہتی وہاں سے مرنے لگی تو آرز نے اسے بیٹ پر پھینکا اس بات کا علم نہ وہ بات نہیں کرنی چاہیے آرز مشائم کے روکنے کے باوہ جو اس پر اپنا حق جمعتا گیا اور وہ اپنا آپ اسے سونف گئی صبح آرز کو مشائم کہیں نہ ملی کمرے میں اڈریس کے پاس اس سے ایک نوٹ مل کر رہا تم نے مجھ پر اپنا حق جمع کر اپنی مردانگی کا ثبوت دے دیا ہے میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی مجھے جھونڈنے کی کوشش مت کرنا مشائم جوید مشائم وہاں سے خالہ بی کی گھر چلی گی اور تھوڑے دنوں بعد اس سے اپنے پرگنٹ ہونے کا پتہ چلا اس نے خالہ بی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آرز کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گی آرز نے مشائم کو بہت ڈنڈا لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی اٹھ گئی ہو منزہ بیگم نے کرسی پر بیٹھتی ہوئی رہابہ سے کہا جی ماما اچھا ناشتہ تو دیں رہابہ آرڈر کرتے بولی اتنی جلدی ہوتی ہے تو پہلے اٹھ جائے کرو منزہ بیگم نے ڈانٹے ہوئے بولی اچھا کل سے جلدی اٹھوں گی رہابہ نے پراتھا پکڑتے کہا ہاں ہر دن تم یہی کہتی ہو جلدی اٹھ جاؤں گی دادی سائن کی آواز اس کے کانوں میں بڑی دادی سائن فکر کیوں کرتی ہیں اب آپ آپی کی فکر کیا کریں رہابہ نے سوہ بیٹھی دادی سائن کو آنکھ خوش مزاج مزاج ملک حویلی کی رونک تھی کمر تک آتے سلکی باش لوار اور سوٹ شوٹ کرتے میں وہ ہر دفعہ کی طرح فریش تھی منزہ بہو اس کی حرکتے دیکھو آنکھ مار رہی ہے خدا کا خوف نہیں ہے وہ شیطان کا چیلہ کہا ہے مومنہ بیگم کی جس نکلتے بولی ادھر ہوں امار ان کے گالوں کو چونتے بولا امار ملک بائیس سالہ خوش مزاج حسم ملک حویلی کی دوسری رونک تھا بوری آنکھے تھوڑی پہ گھڑا سلکی بالوں اس کو اور پرکشش بناتے تھے امار تم کب صدر ہوگے کچھ زبال سے ہی سیکھ لو مومنہ بیگم امار کو ناشتہ دیتے بولی ماما وہ سردار زبال ملک ہے جس سے ہر کوئی خوف کھاتا ہے اور میں امار ملک ہوں جس سے سب محبت کرتے ہیں امار نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے کہا جس نے سب کو تنگ ہوا ہے آرز نیچے آتے بولا یار بھائیو ایسا نہ کہا کریں میرا نازک دل دکھ جاتا ہے ہمار دل پر ہاتھ رکھتے بولا بڑا نازک تم دونوں پڑھنے کیوں نہیں جا رہے مشاہم کرسی پر بیٹھتے بولی اپی جھٹیاں ہیں رہابہ نے موہ بناتے کہا اچھا یار آرز شام باہر تمہارا بھائی ہوں آئندہ نہ یہ لفظ بولنا آرز رہابہ کو ڈانٹے بولا اچھا نہیں بولتی رہابہ شرمندہ ہوتے بولی رسبہ چلو یار شوپنگ پر چلیں رمضہ نے کمرے میں آتے کہا آپ چلی جاؤ مجھے نہیں جانا مجھے اسائیمنٹ پوری کرنی ہے رسبہ نے نے اس کی زد کو دے کر کہا ہر دفعہ یہ کہتی ہو پلیس رمضہ نے التجا کرتے کہا رمضہ مجبوری انسان کے شوق کھا جاتی اور میں اب یہ شوق نہیں رکھتی رسبہ نے نم لہجے اپناتے کہا اس کی بات سن کر رمضہ ہر دفعہ کی طرح لا جواب ہوگی تھی اور کچھ کہے بغیر کمرے سے چلے گی رسبہ کدھر ہے کمرے سے نکلتی رمضہ کو دیکھ کر تلال نے پوچھا وہ نہیں جانا چاہتی تلال ماضی کو بلانا اتنا آسان نہیں ہوتا وہ سائے کی طرح ہمارے سار رہتا ہے رمضہ نے تلال کو دیکھتے کہا چلے رسبہ نے حال میں کھڑے تلال اور رمضہ کو دیکھتے کہا اب میں آپ دونوں کو نراز تو نہیں کر سکتی نا رسبہ نے ان کی حیرت کو دیکھتے کہا چلو تلال ان دونوں کو کہتے باہر چل پڑا فاروق آج میٹنگ جس مال میں رکھی ہے وہاں سب دیکھ لینا کچھ میں جاتے ہی زبار کی نظر سامنے فور ایریا میں تلال رمضہ اور رسبہ پر پڑی پوری طرح ساکت ہو گیا وہ نہیں جاتا تھا کہ جس کے پیچھے چار سالوں سے خوار ہو رہا ہے جس سے معافی مانگنے کے لیے کتنا بے چین ہے وہ خود اس سے ملنے کے لیے کتنا بے قرار تھا وہ آج اسے اچانک یوں مل جائے گی سر سر فاروق کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا سر میٹنگ کا ٹائم نکر رہا ہے فاروق نے بے چین زبال کو یاد کروائے کینسل کر تو زبال نے فاروق کو دیکھتے سر خجلتے سر سر کہا ہے نہ سمجھ نہیں آئی زبال نے غصے میں کہا جی سر فاروق نے اپنے بوس کے غصے کو دیکھتے کہا اس میٹنگ کے لیے وہ کب سے انتظار کرتے پھر یوں اچانک پتہ نہیں بوس کو کیا ہو گیا فاروق نے زبال کے جاتے اپنے کلی کو بتایا زبال ان کے پیچھے جانے کے لیے نکلتا لیکن مول سے نکلتے تلال گاڑی میں سوار ہو کر نکل پڑا تھا زبال ملک آج یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور سبیٹ پڑھا کر کسی طرح ان کے پیچھے تک پہنچ ہی گیا گر کہ تھوڑے فاصلے پر گاڑی روکر وہ ان کی اندر جانے کا نزا کرنے لگا تلال رمزہ اور عباسہ کے اندر جاتے ہی وہ گاڑی سے اترا اور چھوٹے دروازے پر آن کھڑا ہوگا رمزہ ملک اکیس سالہ گوری رنگت والی ملک حویلی کی سب سے لادلی بیٹی تھی بوری آنکھیں بورے ہی گھٹنوں تک آتے بال مناصب سراپا فروک اور چوڑی دار پجامے میں رمزہ ملک زبال کو کہیں سے بھی چار سال پہلے والی اٹھائے سالہ جوان مر جس کی ہستے ہوئے آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی پینش اور ہلکی پھلکی داری میں وہ زبال ملک بچپن کا دوست بھائی رمزہ اپنی حیرت کو کم کرتے زبال کے گلے لگ گئی اس کے گلے لگتے ہی زبال نے اس کے بالوں کو چومہ کیسی ہو میری گڑیا زبال اسے الگ گٹتے بولا ٹھیک ٹھیک رمزہ جو اتنے عرصے بعد اپنے گھر والوں سے میر رہی تھی خوشی سے بول نہ پائی تلال آگے آتے زبال کے گلے لگا اور وہ ان سالوں میں اس سے کوئی اقتلاف نہیں رکھ پایا رمزہ یہ آپ کا بلال گندمی رنگت پر کشش سیاہ آنکھو والی دبلی پتری مناسب کا دبائی سالہ پر کشش لڑکی تھی اس کے پتلے ہونٹ اور سیاہ بال اسے منفرد بناتے تھے شروار کمیز میں وہ آج دوبارہ سے زبال ملی کے سامنے تھی رسبہ زبال اس کی طرح بڑھا رسبہ جو زبال کو اپنا مہم سمجھ رہی تھی اس کو کی کر جان کر ہوش و حواظ سے بگانا ہوگی رسبہ زبال نے اسے زمین بوس ہونے سے پہلے تھام لی اس کا چرہ تھپ تپانے لگا رسبہ رمیزہ اس کے پاس آتے بولی زبال اسے کمرے میں لے جاؤ تلال سا لے جانا چاہتا ہوں ڈاٹر کے جانے کے بعد زبال نے تلال اور رمزہ کو بتایا اس کی بات سن کر رمزہ تلال نے دیکھا بھائی وہ نہیں جائے گی رمزہ نے اس کے پاس آتے بولی رمزہ امہ سائن تمہیں اور رسبہ کو بہت یاد کرتی ہیں زبال نے رمزہ کے ہاتھوں کو تھامتے کہا زبال ہم اس سے بات کریں گی گر وہ مانگی تو تم کال اس وقت دوبارہ آجانا تلال نے سخت لہجہ پناتے کہا زبال کوئی بھی جواب دیئے بغیر وہاں سے چلا گیا ہوش میں آنے کے بعد رسبہ اپنے ساتھ ہوئے واقعے کو سوچتی رہی زبال ملی کا یوں سامنے آجانا اس کے لئے شوق سے کم بات نہ تھی رسبہ آجاؤ کھانا کھائیں رمزہ نے کمرے میں آتے سے تلا دی رات کے کھانے میں تلال رمزہ اور رسبہ موجود تھے رسبہ رمیزہ نے کھانا اسے دیتے کہا جی رسبہ نے سادہ لہجے میں کہا وہ بھائی چاہتے ہیں کہ تم اور میں حویلی چلیں ان کے ساتھ رمزہ تلال کو کھانا پیش کرتے پولیس کی بات سن کر رسبہ نے آکھے پھاڑے سے دیکھا میں نہیں جاؤں گی رسبہ نے دو ٹوک انداز میں کہا رسبہ ایک دفعہ مل تو لو ہم ہیں نا تمہارے ساتھ رمزہ نے زور ڈالتے کہا رمزہ آپ کا گھر ہے آپ جا سکتی ہو مجھے نہیں جانا میں دوبارہ سے جہنم میں نہیں جا سکتی رسبہ نے روتے ہوئے کہا رسبہ وہ آپ کا گھر بھی ہے رمزہ نے اسے بابر کروایا نہیں وہ میرا گھر وہ میرا گھر تھا جو تمہارے بھائی نے مجھے چھین لیا اس نے مجھے بے گھر کر دیا رسبہ چھکتے ہوئے بولی رسبہ ایک موقع تو دے سکتی ہو نا وہ بدل گئے ہیں رمزہ نے اس کے پاس آتے بولا تلال جو اسے ساری گفتگو میں خموش تھا رمزہ آپ اسے مجبور کیوں کر رہی ہیں وہ نہیں جانا چاہتی تو آپ بار بار ان پر دبا مر ڈالے تلال نے روتی رسبہ کو دیکھتے کہا لیکن ایک دفعہ سار جانے میں کیا رمزہ نے دوبارہ اپنا موقف دیا آپ کوئی بات کی سمجھ نہیں آرہی وہ نہیں جانا چاہتی آپ کیوں اسے بار پر مجبور کر رہی ہیں تلال نے غصے میں آواز بلند آواز میں کہا اس کی آواز سن کر رسبہ اور رمزہ دونوں کام گئی رسبہ آپ جانا چاہتی ہیں تو جائیں لیکن نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے اور رمزہ آپ مجھے دوبارہ اس موضوع پر بات کرتی نظر نہ تلال کیا ہے تلال دوبارہ تفتیش کی میں نہیں چاہتی کہ آپ دونوں میں میری وجہ سے کوئی بھی تلخی ہو آپ دونوں میرے لئے بہت خاص ہو اللہ نے مجھے بھائی اور اتنی پیاری بہن سے نواز ہے رسبہ نے رمیزہ کی خوشی کو دیکھتے کہا رسبہ چلو بھائی آگئے ہیں رمضہ نے گھنٹی کی آواز سن کہا اور باہر کی طرف چل پڑی آپ فکر نہ کریں وہ بھی تھوڑا غصہ ہے لیکن وہ ضرور مان جائے گی آپ کو میں نے کل پہلی بار اتنا غصے میں دیکھا تھا آپ اسے منع لیے گا رسبہ تلال کو دیکھتے بولی ہاں کل میں نے کوئی زیادہ ہی غصہ کر لیا رسبہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو مجھے لازم بتانا میں ہر قدم ہمارے ساتھ ہوں تلال رسبہ کے ساتھ چلتے اسے بتانے لگا جی رسبہ نے دروازے کے باہر نکلتے کہا زبال اور رمضہ آکے بیٹھے تے رسبہ بھاری قدم اٹھاتے گاڑی تک آئی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے اللہ میری دھی کو بھی بڑی گاڑی میں بٹھائے گاڑی میں بیٹھتے رسبہ کو امہ کی بات یاد آئی کاش امہ آج آپ ہوتی تو دیکھ سکتی کہ آپ کی بڑی گاڑی میں بیٹھی ہے رسبہ نے دل میں امہ کو پکار کہ گاڑی میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد رمضہ کی آواز آتی تو وہ جیسے چار سالوں کی ساری باتیں کرنے کا سوچ کر آئی تھی رسبہ اور زبال تو بس اسی کی باتیں سن رہے تھے سنگر پر رکھتے گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے رسبہ کو اپنے بچپن اور ماں کے ساتھ گزرے واقعہ یاد آنے لگے حویلی کے سامنے گاڑی رکھتے ہی رسبہ کو چار سا پہلے منظر یاد آنے لگے زبال باہر نکل کھڑا ہوا اس کے ساتھ رمضہ بھی نکلی رسبہ اپنے دل کی دھڑکن کو کابو کرتے جو خوف کی وجہ سے بڑھ رہی تھی مشکل سے باہر نکلی رسبہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رمضہ اور زبال کے پیچھے چلی دائنگ حال میں داخل ہوتے ہی مومنہ بیگم کی نظر رمضہ پر پڑی رمضہ تھی اس سب میں وہ رسبہ کو دیکھنا ہی بھول گئے تھی جو ابھی تک دروازے کے پاس کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی رسبہ مومنہ بیگم اس کے پاس آتے بولی ان کے قریب آتے ہی رسبہ نے اپنی چادر کو مٹھی میں جکر جکر لیا وہ کمزور نہیں پڑھنا اور یہ رسبہ نے کر دیا ہوا ہے رسبہ نے آنسو کو روک کر مشکل سے کہا تم سچ کہہ رہی ہو نا رسبہ رمیزہ رسبہ کے ہاتھ پکڑے خوشی سے بولی ہاں رسبہ نے نظرے ملائے بغیر کہا وہ اپنے دل کی کیافی تھی سویلی کے لوگوں پر واضح نہیں کر سکتی تھی بیٹا آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے دادا سائنس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے جاؤ امار جو رسبہ کو پہچانے کی کوشش کر رہا تھا یہ وہ چار سال پہلے رسبہ ہے جی آئیں بھابی رسبہ امار کے ساتھ چلتی دو گھر چھوڑ کر ایک گھر کے سامنے رکھی بھابی جائیں اندر امار دروازہ کھول کر چلا گیا رسبہ کو اپنے کانوں پر یقین ہی آیا اممہ رسبہ دوڑ کر ساجدہ بیگم کی گلے لگی بہت دیر دونوں ماں بیٹی رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کر رہی تھی اممہ مجھے لگا چیز لے کر دوں گی جس کے لئے آپ ترستی تھی رسبہ ان کی گود میں سر رکھتے بولی نہ دی مجھے میری دی مل گئی آپ کچھ نہیں چاہیے ویسے بھی چھوٹے سائن کے مجھ پر بہت سانات ہے سائدہ بیگم رسبہ کے بالوں پر ہاتھ چھلاتے بولی زبال کا نام سن کر رسبہ کی چیرے پر سائے آیا ہمیں ان کے احسان لینے کی اب کوئی زور نہیں ہے میں خود کما سکتی ہوں رسبہ نے گوست سے سر اٹھاتے کہا نہیں نہیں تھی ہم چاہ کر بھی چھوٹے سائن کی احسان نہیں چکا سکتے مجھ پر چھوٹے کا سائن ہے اس کے دم سے ہی تمہاری عزت ہے سائدہ بیگم نے افسوس سے کہا سر کے سائن سب کے سامنے عزتوں اور رشتوں کا تماشا نہیں بنواتے رسبہ نے گزر پلوں کو یاد کیا اللہ تجھے تیرے سبر کا صلح ضرور دے گا سائدہ بیگم اس کی زیدہ دیکھ دعا دی اممہ کبھی کبھار سبر کے زیادہ گھوٹ آئندہ کے زہر بن جاتے ہیں اور وہ زہر آستہ صاحب کو ختم کر دیتا ہے رسبہ نے ٹرانس کی کی کیفت میں کہا اس کی باتیں سنن سائدہ بیگم نے ہاتھ اٹھا اس کی خوشیوں کی دعا کی جو جو جلدی سے کمرے میں گئی لائیں اممہ جب میں پڑھ کر کام پر لگوں گی تو آپ کی ہر فوائش کو پورا کروں گی رسبہ نے دھاکے ڈالتے کہا اللہ تیرے نصیب اچھے کرے سائدہ بیگم نے چلانے لگی اممہ گجرے لینے پیشی دفعہ بھی نہیں لی رسبہ نے دکھی ہو کر بتایا سائدہ بیگم جانتی تھی کہ رسبہ کو گجرے کتنے پسند دی اگر پیسے دے دی تو رات کو کیا کھائیں گے سائدہ بیگم بیگم نے سرد بھڑتے کہا سیٹ خدا کے لئے اس دفعہ معاف کر دیں انگلی دفعہ رقم دے دگنی دے دوں گا بلال صاحب سیٹ کرامت کے آگے التجاہ کر رہے تھے بلال صاحب کی بربادی اس دن شروع ہوئی تھی جب انہوں نے موڈر سیکل اور ٹریکٹر لینے کے لئے سیٹ کے آگے ہاتھ پھلائے نانا اب میں اپنے طریقے سے رقم نکل آنگا سیٹ رکھتے ہوئے بولا تمہارے سائے رقم ماف ہو جائے گی اگر تم نے ملک جعفر کو مار دیا کرامت سیٹ اپنا صبح بناتے بولے نہیں سیٹ میں بڑے سائن کو نہیں مار سکتا بلال صاحب کے گراتے ہوئے بولے ٹھیک ہے پھر اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دو میں تمہارے سامنے اس سے اپنی بیوی کا درجہ دوں گا سیٹ کی بات سن کر بلال صاحب کی روکنڈے کھڑے ہوگئے اگر میری مالک کو مارنے کی پیش کش قبول ہے تو کل پرانی حویلی آ جانا اگلے دن بلال صاحب مرتے مرتے پرانی حویلی پہنچے ملک جعفر اس حویلی کو تبدیل کروا کا سکول پر آنا چاہ رہے تھے لیکن اس دن ان کی زنگی کا آخری دن تھا ملک جعفر گاڑی سے باہر سینے میں تین گولی لگنے سے زمین پر گئے ملک جعفر کا گولی مارنے کے بعد سینے نے حکا بکا پسطول بکڑے بلال صاحب کو بھی گولیوں سے چھلنی کر دی ایسے سالے رجز سے نہیں ہو پانا تھا جا کا خبر پھلا دو بلال نے ملک کو مار دیا ہے اب گدی میرے پاس سائے گی اس کے بیٹوں کو کوئی شوق نہیں ہے سرداری کا سیر نے ہاں چھارتے کہا ملک حویلی میں ملک جعفر کی وفات نے سب کو حلات دیا فیصلے کے لئے جرگہ بٹھائے گیا انور ملک نے سرداری زبال ملک کو سومپی رسبا اور سائدہ بیگم کا روروں کو برا حالتہ میں خون بہا چاہیے انور ملک نے اعلان کیا خون بہا کا سن کا سائدہ بیگم روتے ہو انور ملک کے پاؤں پڑ گئی بڑے سائن رحم کرے میرے پاس کون سا رشتہ باقی رہ جائے گا جوید جوید مولوی کو بلاو ابھی ہوگا انور ملک نے سائدہ بیگم کی التجا کو انسونی کر دیا زبال کے سینے میں اپنے باپ کو کھونے کا درد بڑا ہوا تھا وہ سیوانی بنا کر ماں اور دادی سائن کا دکھو کم کر سکتا تھا رسبہ بلال آپ کو زبال ملک سے نکاح قبول ہے اللہ میری دی ان کے گلے لکھ روتے ہوئے کہہ کر آگے بڑھ گئی رسبہ ملک حویلی کو پہلی بار دیکھ رہی تھی ان کو لون میں پتہ بنے کھڑے دیکھ کر زبال تیش سے پکڑ کر اندر لے کر گیا حال میں سوفے پر دادی سائی اور مومنہ اور منیزہ بیگم تھی زبال نے رسبہ کو لاکہ فرش پر دکھ دیا یہ لے امہ سائی بابا سائی کے قاتل کی بیٹی مومنہ بیگم اٹھی اور ایک زور دا تھپر رسبہ کے گال پر رسید کیا رسبہ جو اس حملے کے لیے تیار نہ آتی ہے حیرس مومنہ بیگم کو دیکھتی تیرے تیرے باب کو کیا ملا میرا سوہا گجار کے چھوٹے بچے سے کیوں نظر نہیں آئے مومنہ بیگم اس کے چیرے کو تھپڑوں سے لال کرتی چیخ رہی تھی رسبہ جس کو آج تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھے تنی مار کھانے کے بعد دہیس گئی کسی کو مار کھاتے دیکھ کر مار اور رمزہ کمروں سے باہر نکلے اور افسوس سے زبال کو دیکھنے لگی جو خوموچی سے مار پڑھتے دیکھ رہا تھا نوری جائز سٹور میں بند کر دے تھند محسوس ہونے کی وجہ سے رسبہ کو ہوش آیا اور خود کو ایک چھوٹے کمرے میں دیکھ کر وہ رونے لگی اور اپنے قسموں پر ماتم کرنے لگی امہ سائن یہ غلط ہے اگر ہمارے بابا سائن کو مارا گیا ہے تو اس رڑگی کا بیگم سے بیس کر رہا تھا تم ابھی چھوٹے ہو دادا سائن میں چھوٹا ہوں آپ لوگ کو کیا ہو گیا آپ لوگ تو بڑے ہیں نا امہ نے تنزیہ کہا دو دن بعد رسوا کو کمرے سے باہر نکالا ان دو دنوں میں اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا گیا وہ ہر وقت مرنے کی خواہش کرتی لیکن قسمت اس کے سسار نہیں دے پا رہی تھی چار ماہ شدید سردی میں رسوا نے جانوروں کی طرح اس کو چود سمرتی اگر وہ غلطی سے کوئی برطن چھولے تو اسے ہی مارتی رسوا رات کو کھانے میں دبک کر رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی امار اور رمزہ اس سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو کبھی موقع نہ مل سکتا زوال کا اس دن کے بعد کوئی کے پاس آتے بولا کیا کہہ رہے ہو امار تم زوال کی آواز سن کر امار نے سیڈیوں سے اترتے زوال کو دیکھا اس سے کیا پوچھ رہے ہو یہ لڑکی نے اسے بلایا ہے امار کے بولنے سے پہلے ہی منیزہ بیگم بول پڑی کیا بول رہی ہیں آپ چچی امار مار اب تم کچھ نہیں بولو گے زوال کی گرجدار آواز سے رمزہ اور مومنہ بیگم اور دادی سائن باہی رائے زوال رسوہ کی طرف بڑھا اور اس کے بالوں سے دبوچ اس کے موں پر تھپڑ مارنے لگا جس گھر میں رہتی وہاں ہی نظر گند کرتی ہے بد قدار زوال زوال نے آگے بڑھ کر وہ لوہا رسوہ کے کندے پر رکھ دیا کھولتا ہوا لوہا کندے پر رکھتے ہی ملک حویلی میں رسوہ کی چیخے گونج اٹھی لیکن وہاں سب بے بس تھے زبال رسوہ کو وہاں چھوڑتا کمرے میں چلا گیا نوری زبال رسوہ کو وہاں چھوڑتا کمرے میں چلا گیا نوری رسوہ کے بے ہوش وجود کو تھا کسی کمرے میں لے گئی بس بہت ہو گئی اور نہیں ہم اس کو یہاں سے دور بھیج دیں گے رمزہ نے امار سے کہا ہاں چلو ورنہ بھائی اور امہ سائیں سے مار دیں گے لیکن مجھے پتا چلا ہے کس لڑکی کی والدہ گھر نہیں ہے ہم نے تھوڑے دیر پہلے ملنے والی معلومت بتائی ہمار اور رمزہ رات کے آخری پہر میں رسوہ کے کمرے میں آئے رسوہ جو ابھی بھی تکلیف کے زیر اثر تھی کسی کی آر سنن کے اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی نہیں خدا کے لئے اپنے ہی رسوہ روتے ہوئے بور رہی تھی دیکھو ہم آپ کو یہاں سے نکالنے آئے ہیں آپ کو کہیں اور جانا ہوگا ورنہ بھائیو آپ کو مار دیں گے رمزہ اس کے ہاتھوں کو سمجھانے لگی اور رسوہ بس ہاں میں سر ہلانے لگی آپ کو بس اس گاؤں سے دور جانا ہے ہمار نے رسوہ کو اگا کی ہمیں اکیلے کیسے جاؤں گی مجھے میری ہمار سے ملوا دو اور رسوہ نے اٹھتے کہا اور درد کی ٹی سے اس کے جسم سے گزریں وہ آپ کی امار نہیں ہے ہمار نے سر دعوت رکھی گئی تلال اور اس کے والدین کو بھی بلایا تھا لیکن اس کے والدین کی فلائٹ میں تخیر ہوگی تھی اس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آسے گئے ہمار چلیں رسوہ جو سوٹ میں چادہ لیے آئی کدھر جانا ہے نہ بابا حویلی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کھانا نہیں کھا سکتی تلال جو کب سے رمضا کو نظروں میں لیے ہوئے تھا اور وہ اسے مسئسر نظر انداز کری تھی جسے تلال کو کو کوفت ہونا شروع ہو گئی تھی جب اسے رسوہ آتی دکھائی دی آپ کب آئے رسوہ تلال کے پاس آتے بولی تھوڑی دیر پہلے سب ٹھیک ہے نا رسوہ تلال نے پرشانی سے پوچھا آپ پہلے آنے کا بتاتے تو میں آپ کو ملواتی رسوہ نے اندر کی طرف بڑھتے کہا ہاں مجھے تمہاری امہ کے بارے میں پتا چلا تلال حال کی طرف بڑھ گیا حال میں ایک صوفے پر رمضہ رہبہ اور امار مجود تھے ایک پر مشائم اور عارض اور ایک پر زبال پوری شان شوکت کے ساتھ برجمان تھا تم کا بھائی رسوہ مومنہ بیگم کی آواز پر سب نے چونک دیکھا وہ اب بھی آئی ہوں رسوہ نے نظروں کو جھکائے کہا یہ ہے رسوہ رہابہ نے رمیزہ کے کان میں سرگوشی کی رسوہ چلو آو تمہیں سب سے ملواتی ہو رمیزہ رسوہ کا بازو پکڑ اسے سوفے پر بٹھا گئی یہ ہے رہابہ میری سب سے اچھی دوست میری چچی کی بیٹی رمزہ نے رہابہ کی طرف اشارہ کیا رہابہ نے ہاتھ ملانے کے لئے ہاتھ آگے کیا رسوہ نے اس کے ہاتھ کو دیکھا لیکن وہ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھا پائی یہ ہے رسوہ کو دیکھ ہیران ہوئی وہ بہو زبال جیسا تھا بس آنکھوں کے رنگ کا فرق تھا رسوہ کو وہاں اپنا آپ بیکار لگا کیونکہ ان کے برابر نہیں تھی وہ سب سے الگ تھی مومنہ بیغم زبدستی رسوہ کو دائننگ حال میں لے آئے اور اسے زبال کے سامنے والی کرسی پر بٹھا دیا اور نوری سب کو کھانا دینے لگی اس نے کبھی سوچا بینی تھا کہ جس لڑکی کو چھو سمجھتے تھے آج وہ خود ہی اسے کھانا پیش کر رہے ہوں رسوہ نے پانی کا گلاس پکڑنے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھائے اس کے ایک کندے سے چادت سرک گئی اور اس کے کندے پر مجود نشان زبال کی نظر سے مخفی نہ رہ سکا تھوڑے دیر کے لیے زبال سکتے کی کی قیفیت میں رسوہ کے کندے کو دیکھتا رہا اپنے اوپر نظروں کو محسوس کرتے اس کی نظر زبال پر پڑی زبال نے ایک لمحے کے لیے سے دیکھو شرم سے سر چکا لیے رسوہ نے اپنے کندے پر چادت درست کی اور کھانے کھانے متوجہ ہوگئی کہ مومنہ بیغم نے پوچھا آتا ہوں زبال کہتا اٹھ گئی اور باہر لون میں چلا گیا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد رسوہ گھر جانے کے لیے اٹھی تم واپس آوگی نا مومنہ بیغم نے اس سے آسبر لہجے میں پوچھا جی رسوہ کہتی باہر چلی گی کیونکہ اسے صبح تلال وغیرہ کے ساتھ جانا تھا رسوہ یاد کرواتی چلی گئی رمضہ نے واپس شیئر آ جانے کے بعد بھی تلال سے کوئی بار نہ کی وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے منائے رمضہ نے کبھی تلال کو غصے میں نہیں دیکھا تھا لیکن اس دن اسے غصے میں دیکھ کر وہ اسے سے نراز ہوگی تھی رمضہ تلال نے نے گھر آتی رمضہ کو آواز دی اور کمرے میں چلا گئے رمضہ کمرے میں آئی اور تلال کو کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا وہ آج دوسری بار اس کمرے میں آئی تھی آپ نے بلایا رمضہ نے کمرے کو دیکھتے کہا ہاں مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے تلال نے نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تلال اسے چھوڑنے کا کہے گا تلال کو رمضہ کا جواب تو مل گیا تھا اور اپنی جل بازی پر اسے افسوس بھی ہوا ربصہ جو رمضہ کو بلانے کمرے میں آئی تھی سروتہ دیکھ رمضہ کیا ہوا ہے تم روکیو رہی ہو ربصہ کو اپنے پاس دیکھ رمضہ اس کے گلے لگ گئی اور اس کے رونے میں مزید زافہ ہو گیا ایک تو رائٹر بہت ہی مشکل نام اس میں ڈالتی ہیں اور سبھی سیم ہی ہوتے را 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 والے ہوتے ہیں اس لئے پڑھنا بہت ہی مشکل ہوتا اگر ناموں میں تھوڑا سا مسٹیک ہو جائے تو آپ اس کو خود سمجھ کے پڑھ لیجئے گا رسبہ تلال مجھے چھوڑنا چاہتی ان کو میری نظروں میں اپنے لئے محبہ نظر نہیں آئی رمضہ اسے الگ ہوتے بولی وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا لیکن رمضہ رسبہ نے اس کے چیرے کو صاف کرتے کہا لیکن کیا رمضہ نے پرشان ہوتے پوچھا تمہیں نہیں لگتا اب تمہیں اور تلال کو ایک ساتھ رہنا چاہیے وہ تمہارا شوہر اس نے کبھی تم سے اپنا حق نہیں مانگا لیکن کب تک وہ ایک انسان بھی ہے وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے میری بات پر گوھر ضرور کرنا رسبہ اسے سمجھاتی اٹھ گئی اور رمضہ آگے کے بارے میں سوچنے لگی رسبہ کو شہر آئے دو ہفتے ہو گئے تھے لیکن کال لمح سائی کی تلعہ کے مطابق مشاہیم کی گوت بھرائی کی رسم تھی جس پر ان دونوں نے بھی آنا تھا مشاہیم کو شہر چیک اپ کروانے کے لئے آرز آیا تھا اور رسبہ کو یونیورسٹی سے پیک کرنا تھا آرز ہم نہ اس کے بعد شوپنگ پر جائیں گے مشاہیم نے گاڑی میں اگلے پلانک کے بارے میں بتایا اچھا اور کچھ آرز اس کا ہاتھ ہم نے کہا رمضہ کو اس دن کے بعد اپنی بات بھی نہ بتا سکا رسبہ اور رمضہ جو آخری پیپر دینے کے بعد کنڈین میں آئی تھی یار پھر کب آوگے تم لوگ عمل اور عریبہ نے پوچھا یار اب کیوں آنا ہے اب میں تم لوگوں کو اپنے چھوڑے بھائی کی شادی پر بلاؤں گاڑی میں بیٹھی مشاہم کا پارا ہائک کر رہی تھی اور مشاہم کا چہرہ دیکھ کر آریز کو اور مزا رہا تھا یار وہ سامنے کون ہے وہ گاڑی کے بونٹ کے ساتھ کھڑا کھڑا ہے عمل نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا بھائی رمضہ چیخ مارتے مارتے کر رہی ہو مجھے میری بہن کے سامنے مارو گی آریز نے بازو ملتے کہا اور جو حرکتی آپ کر رہے ہیں مشاہم نے غصے سے کہا کون سی حرکتے اچھا یاد آیا آریز مسکراہت دباتے کہا رمیز تمہاری آپ جیلس ہو رہی ہیں مشاہم کی رمیز تمہاری آپ جیلس ہو رہی ہیں آریز نے مشاہم کے غصے سے صرف ہوتے چہرے کو دیکھ کہا ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ کیوں گاڑی سے باہر نکلے رمیز نے مشاہم کی شکل دیکھتے کہا آرز نے کانوں کو پکڑتے کہا میں تمہیں دوسری طرح یہاں نہیں منا سکتا آریز نے مشاہم کو چھڑتے کہا اس کی بات سن کر مشاہم نے آریز کو گورا اور میزہ کا کہکہ چھوٹا رسبات جو اس سارے واقعے میں خموش بڑی دن کی گفت کو سن رہی تھی وہ ویسے بھی ہستی نہیں تھی آریز اور مشاہم کے ساتھ ہستہ دیکھ بہت تحران ہوئی تھی آریز اور زبال ہیں بھائی لیکن آریز ہر کسی سے مسکرا کر بات کرتا ان دونوں کو دیکھ کر رسبا کو پہلی بار ان جسی زندگی گزانے کی خواہش ہوئی آریز نے گاڑی مال کے آگے رکھی رمزہ باہر نکلی تو رسبا نے اسے آواز دی میرے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی آپ لوگ کر لیں شوپنگ رسبا نے نظر جھکا کر کہا تم نہیں ہم کروارے ہیں شوپنگ میری بیوی کے لئے رکھا گیا ہے فقشہ تو شوپنگ بھی میں ہی کرواؤں گا آریز اور مشاہم نے رسبا اور رمیزہ کو خوب شوپنگ کروائی حویلی میں ان کی آمد خوشی لے آئی رسبا اممہ سائیں اور باقی سب سے ملنے کے بعد اممہ سے ملنے آئی اممہ سائدہ بیگم جو تسبیح پڑ رہی تھی رسبا کی آمد ان کے چیرے پر خوشی لے آئی ملک اویلی کو خوب سجائے گیا تھا چار سالوں بعد کوئی خوشی ملک قویلے میں منائی جاری تھی رسبا جو آج کالے کڑھے والے سوٹ پر سٹولر کی طرح ربٹا سیٹ کی ہوئے تھی چیرے پر میک برائے نام تھا لیکن آنکھوں کو کاجر سے بھرپور سجائے گیا تھا مشائم کمرے سے میں ہی رہتے ہیں آرز اس کے چیرے پر نظر گھڑے بولا آرز زتنگ نہ کریں مجھے جانا ہے مشائم آرز کے احساس سے نکلتے ہوئے بولی رسبا جو امہ سائنگ کی کہنے پر حال میں پھولوں کے تھال کو لینے آئی تھی بیک تیار چلتے اس کی ٹکر سامنے سے آتے شخص سے ہوئی رسبا نے نیچے گرنے کے خوف سے آنکھوں کو میچ لے لگی تھوڑی دیر بعد آنکھوں کو کھول کے دیکھا تو اس کے اردگرد زوال کے بازو کا خسار تھا زوال جو رسبا کے کاجل سے لربیز آنکھوں کو گوھر سے دیکھ رہا تھا رسبا کی مضامت جو ہوش کی دنیا میں آیا رسبا جو زوال کے اس قدر قریب آنے پر خوف سے کام پری تھی اور ماتھے پر پسینے بھی نمودار ہو گیا تھا زبال نے فوراں سے پہلے سے چھوڑا اور اسے کامتے وجود کو دیکھا وہ رسبا سے نظرے چڑھاتا باہر جلا گیا رسبا جو آج پہلی بار زبال کے لمس کو محسوس کر ری تھی اسے چار سال پہلے والا زبال جیاد آئے جس نے اس کا چیرہ تھپرو سے لال کیا تھا وہ چاکر بھی اسے شخص کے قریب نہیں جا سکتی تھی زبال باہر لون میں تو آگے تھا لیکن رسبا کا ہلتہ وجود ابھی بھی اس کی نظروں کے سامنے تھا مہمان آنے لگے اور مبارک پہ دینے لگے بہت سے لوگوں کی نظریں رسبا پر تھی یہ لڑکی تو خون بہا میں آئی تھی بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے اس کی شادی کو تو چار سال مرشائم کی بات پر وہاں سب کی بولتی بند ہو گئی اور رسبا وہاں سے نکل کے دوسرے سار پر آگی تم ہم سب سے بھاگتی کیوں ہو مرشائم کی آواز اس کو سنائے دی جو رسم ختم ہونے کے بعد رسم کے پیچھے آئی نہیں ایسی بار نہیں ہے رسم نے گلاموں کی طرح سر چھکائے کہا یار ہم سب ایک جیسے ہیں تو پلیس اس طرح سر نہ چھکایا کرو اور اپنے آپ کو کم تر سمجھا کرو تم بہت اچھی ہو مرشائم رسبا کو چہرہ اٹھاتے بولی جی ہاں صحیح کہ میری موٹی بیگم نے آرز مرشائم فون پر بات کر رہا تھا چند پل کے لئے جم گیا بلا شبہ اس کی مسکراہت بہت حسین تھی رسبا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے رسبا کو زبال کی آواز نے رکا رسبا جو زبال کو دیکھ چند قدم پیچھے ہوئی وہ رسبا میں اپنے کیے پر شمندہ ہوں کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو کیا تم میری طرف لوٹ سکتی ہو کیا مجھے اپنا سر کا سائی مان کر میرے سا زندگی گزار سکتی ہو زبال نے امید بھر لہجے میں کہا جس دن مجھے میرے جسم اور روپ پر مجور نشان وہ واقعات و تکلیف یاد نہیں کروائیں گے اس دن میں آپ کی طرف لوٹ آؤں گی رسبا نے سر لہجے میں کہا رسبا میں تمہیں تمہارا مقام دلوانا چاہتا ہوں زبال نے اس کا جواب سن کر کہا جب دلوانا چاہیے تھا تب آپ نے صرف زخم دی رسبا تنزیہ کہتی پلٹ گئی میں تم سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں معلوم نہیں کب سے لیکن چار سالوں میں میں ہر سجدے میں تمہارے لئے دعا مانگی ہے تمہاری سلامتی کی دعا جانے کب تم میری روح میں اتر گئی اور تمہیں پانا آستہ آستہ میری خواہش اور زد بنتی کی اور شاید میرا دعا ضرور کنداز میں کہا میں تمہیں ہر طرف میں 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 تمہاری طرف قدم تو بڑھا لی ہیں لیکن مجھے میری میرے اپنے ہی قدم بھاری محسوس ہو رہے کیونکہ محبت دلیل مانگتی اور میں تمہیں کبھی دلیلیں نہیں دے پاؤں گا زبال اپنے دل کا حال بتانے لگا وہ کل نہیں ہوتی اور محبت صرف برابری ہے اور آپ کی عزت کو گوارہ نہیں کہ آپ اپنے سے کم حسید وائے لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس محبت کو نبھائے رسوہ کہتی وہاں سے چلی گئی پوری رات زبال کی بات اس کے ذہن میں آتی رہی وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے یا صرف اپنی غلطی کا مدعویٰ کرنا چاہتا ہے بیغم میں آ کر ایک شہر کو بھول گئی ہو تلال نے رمضہ کو چھیڑتے ہوئے کہا آپ نہیں تو کہا تھا کہ رمضہ نے چہرے پر بیزاری لاتے کہا سوری یار مجھے لگا کہ میں چھوڑ دوں گی آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا رمضہ نے تلال کی بات کو کارتے نم لہجے میں کہا میرے لئے وہ بادل ہیں جو دھوب میں میرے لئے سایا بنا آپ نے مجھے محبت سے انچہ اور خوبصورت عقیدت کا مرتبہ دیا ہے میں آپ کو چھوڑنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی رمضہ نے روتے ہوئے کہا اس کی بات سنن کا تلال کی لم مسکرائے رمضہ میرے لئے کوئی تمہاری جیسا نہیں ہو سکتا تم جہاں ہو وہاں ہی رہو گی کوئی تمہاری رمضہ کا چہرہ شرم سے جھوک تلال اس کے چہرے کو دیکھتے وہاں سے چلا گیا راست تم اپنے گھر کیوں نہیں رہتی سائدہ بیگم نے ایک ہفتے ہی دل کا دورہ پڑ گیا میں وہاں درست سے بے حال ہو رہی تھی جب چھوٹے سائی کی گاڑی میرے پاس آئی اور مجھے حضرت لے گئے اس کے بعد تمہارا چار سال تک کوئی پتہ معلوم نہیں ہوا لیکن چار سالوں میں چھوٹے سائی مجھے مار کا درجہ دیا میں کبھی اپنے کمروں میں چلے گئے مومنہ بیگم نے رسبا کو زبا کے کمرے کا پہلے ہی بتا دیا تھا زبال جو تھوڑی دیر پہلے کمرے میں آئے تھا اپنے سامنے رسبا کو دیکھ لانے کا کہہ رہا تھا لیکن نوری تو کو ٹر میں تھی تو وہ مایوس ہو کا واپس ٹیرس سے کمرے میں آگیا رسبا بیٹ سے اٹھی اور تھوڑے دیر بعد کمرے میں کفی لے آئی ابھی وہ زبال کے کمرے دروازہ کھٹانے ہی لگی تھی کہ زبال دروازہ کھول لیا یہ آپ کی کفی رسبا نے مگ آکے کی اور بیٹ کی طرح بڑی زبال واپس آیا اور کفی کے گون لیے اس نے آج سے پہلے دن اچھی کفی نہیں پیتی کاش رسبا ہر دن اس کے سب کو دعوت کے لیے بلائی تھا ساردہ بیغم کو زبال نے خصوصا آنے کہا تھا آرفہ چودری آرفہ چودری کو ملک حویلی سے کافی لگاؤ تھا اس آرفہ چودری کو اسلام کیا ماشاءاللہ کتنی بڑی ہوگی ہو آرفہ چودری نے مسکراتے کہا تھوڑی دیر بعد کھانے کا دور شروع ہوا ویسے اب آپ نے رسو کے بارے میں کیا سوچا ہے آرفہ چودری نے ساردہ بیغم کو مخاطب کیا کیا مطلب میں سمجھی نہیں ساردہ بیغم نے رسو کو دیکھتے کہا جو زوال کو کھانا دے رہی تھی میرا مطلب ہے کہ رسوال کے لئے میں اپنے بھانجے کا ہاتھ مانگ نہیں آئی ہوں اسے میں نے رسوال اور زوال کے بارے میں سب بتا دیا اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے عرفہ چودری نے سادھا لہجے میں ساری بات بتائی ان کی بات سنن کر ٹیبل مجود سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے میرے خیال سے چھوٹی ماما رسوال بھی میرے نکاح میں ہے زوال نے عرفہ چودری کو دیکھتے کہا میں جانتی ہوں وہ تمہارے نکاح میں ہیں لیکن کب تک ویسے بھی رسوال تمہیں اب زوال سے طلاق لے کر اپنی آگے زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے عرفہ چودری نے رسوال کو دیکھ کہا آپ کو لگتا ہے کہ میں رسوال کو چھوڑ دوں گا زوال نے آپ کی بار سرد لہجہ پناتے کہا ہاں چھوڑ دینا چاہیے تم جیسے شخص کے ساتھ کو رہنا چاہے گا عرفہ چودری نے تنزیہ کہا زبال مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا تمہیں اور تلال کو برابر رکھا لیکن تم نے جانور سے بھی بتر سلوک کیا زبال جس رات رسوال کو میں حسابتہ لے کر گئی تھی اس دن ڈاکٹر نے مجھ سے تین بار پوچھا تھا کہ یہ لڑکی ریپ وکٹم تو نہیں ہے عرفہ چودری نے نم آواز میں کہا زبال ایک بات تو بتاؤ ویسے اب تم سے کسی بھی چیز کی توقع رکھی جا سکتی تین چار ماں میں تم رسوہ کے پاس اپنی حفظ مٹانے کتنی بار گئے تھے عرفہ چودری کی پاس زبال نے افسوس سے انہیں دیکھا تم نے اپنے باپ کا بدرہ لینے کی لڑکی کی زندگی خراب کر دی اور اب تم چلے ہو اس سے معافی مانگنے عرفہ چودری اٹھتے ہوئے بولی آپ نے جو کہنا ہے کہیں لیکن یہ بات کان کھول کر ہر کوئی سن لیں میں رسوہ کو طلاق نہیں دوں گا اور آپ اپنے بھانجے کا رشتہ میری بیوی سے کروانے کا خیال ذہن سے نکال دیں زبال انچی واس میں بولتا ایک نظر اسوا کے روتے چہرے کو دیکھ باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد اکبر چودری تلال وغیرہ بھی نکل گئے رسوہ سائے رات اندزار کرتی طبیعت تو ٹھیک ہے نا رمزہ نے کھوئے تلال کو دیکھ کہا ہاں جی میں ٹھیک ہوں تلال نے رمزہ کو مسکرات جواب دیا تھوڑی دیر بعد تلال نے رمزہ کے کانوں میں خوبصور سی بالین ڈالی یہ ہماری شادی کا تحفہ تلال نے اس کے کان کو چھتے کہا یار ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور تو میسیش مار رہی ہو تلال رمزہ کے چہرے کو دیکھتے بولا رمزہ اس کی بات سن کر اس کے سینے میں چھپ گئی اور تلال کی محبت میں رنگتی گئی تلال آپ کے پاس کتنی بائکس ہیں رمزہ نے تلال کی ہیوی بائکس اتارا اور اس کے ایک طرف زبال ملک لکھا ہوا تھا دو دن بعد زبال گھر نہ آئیت سب نے اسے لا تداد خون کی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا رات کو کھانے کے بعد حال میں سا بیٹے تھے جب زبال گھر داخل ہوا اسران لکھو امہ سائیں زبال ان کو سلام کرتا کمرے میں چلا گیا محمد بیگم کو پرشانی ہوئی انہوں نے رزبا کو اسے دیکھنے کے لئے بھیجا رزبا کمرے میں داخل ہوئی تو زبال بیٹ پر اندے مو لیٹا تھا رزبا کو پہلے احرانی ہوئی کہ اتنے دنوں سے اس کمرے میں نہیں سویا تو اب وہ چلتے زبال کے پاس گئی اور ہاتھ پڑھا پیچھے کر گئی زبال کی آنسوں کو قابو کرتے کہا آمار نے ڈاکٹر کو خون ملا ہے سب زبال کی وجہ سے پرشان تھے کیسا ہے زبال ڈاکٹر کے چیک کرنے کے بعد آریز نے پوچھا وہ کسی ٹینشن کا شکار ہے نیند کی گولے لیتے ہیں سکون کے لیے ان کا خیار رکھیں چار ازمانے کے لیے آریز نے کمرے سے نکلتے کہا میں نے کسی کو نہیں ازمائیا رسوا نے نظرے چکائے کہا رسوا اسے مرحم لگانے والا چاہیے جو اس کی عذیت کو کم کر سکے اس کے دکھوں کو بانڈ سکے آریز رسوا کو سمجھاتے ہوئے بولا تکلیف دینے والوں کو زبالوں میں ہاتھ چلاتے بولا وہ اپنی عذیت کو کم کرنے کی معافی مانگ رہے ہیں مجھ جیسی عام لڑکی سے محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رسوا نے تنظیہ لہجہ اپنا تے کہا وہ اتنا جان گئی تھی کہ زبال اسے واقعی میں محبت کرتا ہے عرفہ چودری کی باتوں کو سن کے اسے دکھ ہوا تا وہ سب کے سامنے زبال کا تماشا نہیں بنوانا سکتی تھی پورے دن پورے ایک دن بعد زبال کی آنکھ کھلی تو اس نے چکراتے سر کو تھام میں سامنے گھڑی کو دیکھا جو نو پہ جا رہی تھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن سر کو تھام کو دوبارہ واپس لیٹ گیا آخر ہی مت کر کے وہ ووش رنگ تک گیا رسبہ جو زبال کو دیکھنے کمرے میں آئی تھی سامنے اس سے تیار دیکھ کر اسے حیرت ہوئی آپ کہاں جا رہے ہیں رسبہ نے زبال کے پیچھے آتے پوچھا آفی جا رہا ہوں پھر گاؤں کے لوگوں سے ملنا ہے زبال نے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ٹھیک کیا کوئی زرد نہیں آپ گھر ہی بلال لیں رسبہ نے زبال کو اپنا حکم سنا کا فورا نظر جکا لی وہ نہیں چاہتی تھی کہ زبال پھر سے بیمار ہو دو دن اسے بستر پر دیکھ وہ ہر وقت بیچین رہی زبال نے اس کی بات سنے فاروق پر فائل لانے کا کہنے لگا کیا رسبہ آپ نے آج گھر کو ہی آفس بنا دیا ہے حال میں فائل کی ڈھر کو دیکھ کر امار نے بیزاری سے کہا چھوٹے سائنس سیٹ کرامت آپ سے ملنے آئے ہیں رضیہ نے زبال کو پیغام دیا سلام سائنس سیڑ نے اندر آتے بلند آواز میں کہا سائن آپ کل آکر زمینوں کا ایک دورہ لگا لیں سیٹ کرامت نے زبال کو دیکھتے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم زبال نے اٹھتے ہوئے کہا رسبہ جو زبال گلاس کے ٹکروں سے دور کرتے کہا سیٹ کرامت جو حقہ بکر رسبہ کو دیکھ رہا تھا جو کام پر تھی زبال کی نظر اس پر پڑتے ہی وہ 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 چلا گیا زبال نے رسبہ کی کام دے وجود کو دیکھ 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 دیر سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں گیا اممہ وہ سیٹ رسبہ نے روتے ہوئے فون پر اممہ کو بتایا اس کی بات سننکا سائدہ بیگم کو الگ برشانی نے آن گیرا تم چھوٹے سائنس سے بات کرو سائدہ بیگم نے رسبہ کو مشاہ دیا نہیں اممہ میں زبال سے بات نہیں کر سکتی رسبہ سامنے کیا زبال جس نے آج دوسری بار رسبہ کو بری طرح روتے دیکھا تھا ایک لمحے کے لئے وہ سیٹ وہ مجھے رسبہ ہچکیاں لیتے بولی تم کس طرح جانتی ہو اسے زبال نے اس کے چیرے کو دیکھتے کہا وہ زبال رسبہ آگے کچھ بولے بغیر زبال کے زبال نے رسبہ کو پکارنے کی کوشش کی لیکن رسبہ نے اپنا خسار مزید تنگ کر لیا زبال پلیس مجھے چھوڑ کم جائے گا وہ مجھے لے جائے گا زبال نے زبال بیس کو چھپ کروانے کے لئے اس کی کم اس لانے لگا تھوڑی دیر بعد زبال نے رسبہ کو خود سے الگ اور سوفے پر بٹھا کے سے پانی پلایا رسبہ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا زبال نے رسبہ کے چہرے کو صاف کرتے کہا رسبہ جس کو آج پہلی بار زبال کے لمسے گبرار نہیں ہوئی تھی وہ زبال کو چار سال پہلے رات کا واقع بتانے لگی چار سال پہلے میں تمہارے تمہارا سارا کرز ماف کر دوں گا ملک کو مار دو سیڑ نے بلال صاحب کو دیکھتے کہا نہیں سیڑ میں سائن کو نہیں ماروں گا آپ میرا کرز ماف نہ کریں بلال صاحب وہاں سے کہتے چلے گے یہ ایسے نہیں مانے سیڑ کرامت نے خصے سے کہا سب خیر ہے ساریدہ بیگم نے پرشانی سے بلال صاحب سے پوچھا ہاں تم بس دعا کرو اللہ ہمیں کسی ازمائش میں نہ ڈالے بلال صاحب نے ساریدہ بیگم کو دیکھتے کہا ساریدہ بیگم کی آواز سے کچھن میں کام کرتی رزبا دروازے کی طرح بڑی سلام سیڑ دروازہ کھولتے ہی رزبا نے نظرے جھکا کر کہا ماشاء اللہ کتنی حسین ہو تم سیڑ نے رزبا کے چیرے کو دیکھتے کہ میری مسکرہ لاتے کہا اس کی با سنکر اس بار ساریدہ بیگم نے بلال صاحب کو دیکھا جو شرم سے سر جھکائے ہوئے تھے سیڑ رہم کرے ہم پر بلال صاحب نے اٹھا کہ ملا کو بلال اس کی چھوڑی سے نکاح کرو اور ان دونوں کے سامنے اس کی چھوڑی کو بیوی کا درجہ دوں ویسے بھی اب اس کی چھوڑی ہے ہی بہت حسین اور جوان بی سیٹ نے اٹھتے کہا صاحب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائزت کی آپ جو کہیں ہم مانیں گے سائدہ بیگم نے روتے ہو کہ ٹھیک ہے پھر کل آجانا ورنہ کل رات اپنی چھوڑی کو اپنے سامنے زبال اپنے غصے پر کابو کی ہے رسبا کی بات سن رہا تھا شدی غصے کے آلم میں وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چل پڑا رسبا اس کے گصے کو دیکھتی اس کے پیچھے نیچے آئی کیا سنو زبال کی گرزہ رواز سے رسبا سہم کی اللہ خیر کرے دادی سائیں اور مومنہ بیگم باہر آئی آرز امار اور باقی سب کمروں سے نکلے کیا ہوا ہے زبال آرز نے سہمی کھڑی رسبا کو دیکھ پوچھا مہ سائن سیٹ کرامن بابا سائن اور رسبا کے اب کو مارا ہے زبال نے غصے سے رسبا کو دیکھ کہا زبال کی بات نے سب پر حیرتوں کے پہار توڑے میں نے میں اسے چھوڑوں گا نہیں زبال غصے سے دھڑا زبال ایک دفعہ میری بات تو سننے پلیس رسبا جو پہلے ہی زبال کی غصے سے ڈری ہوئی تھی حمد کر کے بولی رسبا اس کی وجہ سے تم نے نہ کردہ ظلم کی سزا کٹی ہے زبال رسبا کو دیکھ بولا زبال جلد بازی نہ کرو ہم وقت آنے پر اس کو جواب ضرور دیں گے آرز نے تحمل سے زبال کو سمجھایا جب آرخ چودری تلال اور رمضہ آگے آگے زبال ان کو دیکھے بغیر وہاں سے چلا گیا سب ٹھیک ہے نا تلال نے آرز سے پوچھا آو بس ویسے ہی چھوڑو اسے آرز اسے کہتا اندر لے گیا دیکھو زرہ اسے کیسے شرماری ہے مشائم رمضہ کو تلال کے نام سے تنگ کرتے بولی ہاں بھائی اب بس تم مجھے جلدی سے خالہ بنا دو رہابہ نے رمضہ کی سرخ چہرے کو دیکھ کہا اس کی شکل دیکھ کر رہابہ مشائم اور رسبہ کی ہسی چھوڑ گئی یار تم بات کر لو زبال سے مشائم نے باہر دیکھتی رسبہ کو کہا زبال جو لون میں اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش میں چکل لگا رہا تھا رسبہ کو آتے اس کے چلتے قدم روک گئے اب آرف آنٹی سے نہیں ملے رسبہ نے زبال کو دیکھتے پوچھا مجھے وہ نظر نہیں آئی زبال نے بالوں میں ہاتھ پیٹے کہا آپ کو نظر نہیں آئی یا آپ نے اپنی سر ہے رسبہ نے زبال کو افسوس سے کہا میں تریف کر رہی ہو یا برائی زبال نے ہلکی مسکرہ لاتے کہا رسبہ نے انہیں دو مہینوں میں پہلی بار زبال کو ہستے دیکھا تھا یا شاید وہ خود پہلی بار ہستے رہا تھا زبال آپ سیڑھ کو کچھ نہیں کہیں گے میں نے اب کو کھو دیا ہے آپ کو نہیں کھو نا چاہتی رسبہ نے زبال کی بادامی آنکھوں میں دے کر کہا اس کے الفاظ سنکھ زبال کا سارا غصہ جھاگ بن کے ختم ہوگئے عرفہ چودری جو زبال سے ملے باہر آئے تھی رسبہ اور زبال کو بات کرتے دیکھ کر انہیں اپنے رویہ کا افسوس ہوا لگتا ہے سردا سے ملنے خدا نہ پڑے گ عرفہ چودری ان کے پاس آتے بولی نہیں چھوٹی ماما ایسی بار نہیں ہے زبال ان کے گلے لگتا ہوا بولا رسبہ نے آج زبال سے محبت کا اظہار کیا تھا یا نہیں لیکن ان دو ماں میں زبال کی عادی ہو گئی تھی وہ شخص زبردستی کرنے والوں میں سے نہیں تھا اسے بھی اپنی زندگی اچھی لگنا شروع ہو گئی تھی بھاو رمضہ واپس گھر جانے سے پہلے زبال کے پاس آئی ہاں بولا سب ٹھیک ہے نا زبال نے فکر مدی سے سو رہی تھی لیکن وہ سب کچھ برداشت کی بس بھاگے جا رہی تھی ویسے ماما آپ لوگ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں تلال نے خفا ہوتے کہا دیکھو ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی چھوڑا بچہ ہو اب تو تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے آرفہ چودری مسکراتے ہوئے سبتار لے چلو آرفہ چودری نے بشانی سے کہا تلال رسوا کو اٹھائے شہر کے سبتار لے آئے دیکھیں یہ پولیس کیسے یہ زیادی کا کیس لگ رہا ہے ڈاٹر نے باہر آتے کہا یہ زیادی کا کیس نہیں ہے تلال نے اس لڑکی کی رہی سے عزت بھی چلی جائے اللہ کا کرم ہے وہ لڑکی بہتر ہے یہ واقعی ریب وکٹم نہیں ہے یہ ریب کیس تلال نے بلند آواز میں کہا آرفہ چودری رسوا سے ملنی آئی جو آنکھے مودے لیٹی ہوئی تھی آپ کا نام کیا ہے آرفہ چودری نے اس کے سر پر حال رکھتے کہا مجھے بچالے میں دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہتی رسوا نے روتے ہوئے بولنے لگی تلال کے پوچھنے پر رسوا نے چار ماہ پہلے کے سارے واقعی کو بتا دی لوگوں کو زبال کی جہالت پر بہت افسوس ہوا اور اوپر سے رسوا کی اممہ کا کوئی اتا پتا نہیں تھا تلال نے بکواس بند کرو یہ سب تم لوگوں کی لا پروائی کی وجہ سے ہوا ہے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے زبال نے چھیکتے ہوئے کہا زبال جانتا تھا کہ کوئی بھی گار اس آبا امار سب باہی رائے اللہ خیر کرے منیزہ بیگم نے کمرے سے نکلتے کہا امار جاؤ مولوی کو بلا کر لاؤ زبال نے روح مورکر کہا کیوں مومنہ بیگم نے پوچھا نکاح کروانا ہے مہ سائن زبال نے ان کی طرف روح مورکر کہا کس کا نکاح دادہ سائن حیرت کن حیران کن ہوتے پوچھا رمزہ کا زبال کی بات پر وہاں سب کے سرو پر اسمان آن گرا کیا مطلب تمہارا زبال سائن سخت لہجے میں پوچھا بھائی آپ یہ سب رمزہ کی بات موں میں ہی رہ گئی اور زبال کا حادث کے گال پر نشان چھوڑ گیا رمزہ تم نے میری نرمی کا بہت فادہ ٹھا لیا ہے اور تم میں تنی جرت آگئے کہ تم نے اس لڑکی کو گھر سے بکا دیا زبال پھر قبول رمزہ نے سب کو آسو نظروں سے دیکھ اور ایک ایسے شخص کے ساتھ خود کو جوڑ لی جو اس سے آٹھ سال بڑا تھا تلال چودری نے آج اپنی دوستی کا ثبوت دے دیا وہ نکاح کے بعد باہر چلا گیا اللہ تمہیں خوش کر دیا حویلی سے لے کر گھر تک تلال رمزہ کے رونے کی آواز سن رہا تھا کہ ملازمہ نے اسے تلال کے کمرے میں آتی اس کے درکی درکہ تیز ہوگی وہ بھی تلال کو دوسرے مردوں کی طرح سمجھ رہی تھی اسے بھی لگا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ربزہ والا حال کرے گا میرے ساتھ آئیں تلال دروازے کے پاس کھڑے ہوتے کہ رمزہ نے اس کے ساتھ قدم ملائے لیکن اپنے ساتھ ربزہ کو دیکھ اور وہ حیرس تلال کو دیکھنے لگی آپ کو میں کل کولج لے جاؤں گا آپ اپنی پڑھائی پوری کریں تلال رمزہ کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے چلا گیا وہ رمزہ کی ساری سوچوں کو ختم کر گیا تھا اس پر حق جتانے نہیں تھا اس دن کے بعد ان میں آستہ سا دوستی ہوگی تلال کبھی اپنے دل کی بار نہ کر سکا اسے جقین تھا کہ ایک دن رمزہ کو اس کے گھر والے دوبارہ سے مل جائیں گے اور وہ اس زبدستی کی شادی سے جان چھڑا لے گی رمزہ اور رمزہ میں دوستی ہوگی لیکن زبال کا کف اس کے دل پہ بیٹھ گیا تھا وہ ہر جگہ جانے سے کتراتی تھی رمزہ کی دعا قبول ہوگی زبال ملک کو رمزہ بلال سے محبت ہوگی وہ چار سال سے دون رہا تھا لیکن وہ اسے کہیں نہیں مر رہی تھی محمد بیگم اور دادی سائن کو اپنی غلطی کا ساس ہوا اور زبال کی حالت دیکھ کر اس کے مل جانے کی دعا کرتی حال محمد بیگم نے امار کے لئے رہبہ کا ہاتھ مانگا تھا ایک ماہ بعد ان دونوں کی شادی رکھی تھی وقت کہا رکھنے والا تھا عارض و مشاہم کو اللہ نے ایک پیاری بیٹی سے نواز تلال اور رمضہ نے بھی اپنے گھرانے والی خوشی خبری سنائی زبال اس کا نام تم سب نے پہلی بار دیکھی تھی شکریہ عارض نے رباس کو کہا جو زبال کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی کس بات کے لئے زبال ملک کو زندگی کی طرف لٹانے کے لئے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لئے عارض نے مسکراتے ہوئے کہا اس آتے کہا عارض مجھے تم سے یومی نہیں تھی کہ تم مجھ سے بات نہیں کرو خالہ بی نے خفا ہوتے کہا اچھا نا سوری آئیں اپنی پوتی سے مل لیں عارض ان کا ہاتھ تھامیں اندر حال میں لے گیا خالہ بی مشاہم نے اٹھتے ہوئے کہا ماشاء اللہ عارض یہ تو تم پر گئی ہے خالہ بی نا بی یہ لے چاہے راسبہ چاہے کا کپ آگے کرتے بولی اچھا یہ ہے ہماری صدار کی بیگم خالہ بی نے راسبہ کو دیکھتے مسکرا کر کہا راسبہ زبال کمرے سے نکلتے بولا اور سامنے زبال بیگم کو دیکھ رکھ گیا اور راسبہ کو آئی ہی رات کو زبال جو اس کے دزار میں سو گیا تھا راسبہ جلتی اس کے پاؤں نیچے کلین میں الجا اور وہ زبال کے سنے کی اوپر گری راسبہ کے گرنے کی وجہ سے وہ ہربڑا کر اٹھا راسی کیا ہوا ہے زبال نے اٹھتے کوئی کہا اور راسبہ جو زبال کو شرد لیس دیکھ کر اس سے نظرے ہی نہیں ملا پا رہی تھی وہ آپ کی کوفی راسبہ نے نظرے جھکا کر کہا یار میں سو گیا ہوا تھا اب کوفی پی لوں گا تو پوری راز جا جا گا رہوں گا زبال بیٹھ کے سار ٹیک لگاتے ہوئے بولا تو پہلے بتا دیتے نہ بنا کر لاتی رزبہ تھوڑے حسے میں بولی اس کے غسے کو دیکھ زبال کا گنجا آپ میرا مزاق اڑا رہے ہیں رزبہ زبال کے پاس آتے بولی میری اتری مجال زبال نے رزبہ کو بیٹھ پر بٹھاتے مزاق میں کہا یار رو تم مجھ سے شرما رہی ہو زبال رزبہ کی پلکوں کو دیکھ کر بولا نہ ہی تو میں کیوں شرما ہوں گی رزبہ نے ادھر ادھر دیکھتے کہا اچھا پھر میری طرف دیکھ کر بولو زبال رزبہ کا ہاتھ ہام کر بولا رزبہ جو پہلے ہی زبال کے شرد لیس ہونے شرما رہی تھی زبال کے کرور لیتے بولا آپ خالہ بھی سے نہیں ملے میں آرز بھائی مشی آپ بھی رہبہ اور امار سے سب ملے تھے ان سے آپ نہیں ملے رزبہ زبال کو دیکھتے بولی یار مل تو لیا تھا اور ویسے بھی وہ میری نہیں آرز کی خالہ ہے زبال رزبہ کے چیرے پر بولا کیا مطلب وہ آرز بھائی کی خالہ ہے رزبہ نے ماتے پر بل آتے ہوئے کہا رزبہ بابا سائین نے دو شادی کی تھی یونیورسٹی میں ان کو آرزو ملک پسند آگی اور دادا سائین سے چھپ کر انہوں نے شادی کر لی کیونکہ ہمارے خاندار میں باہر کی لڑکی سے شادی نہیں کر سات ان کی شادی کو ایک سال ہوا تو آرز ان کی گود میں آگیا اور آرزو ملک اس دنیا سے چلی گی اس ایک سال میں دادا سائین نے بابا سائین کی اپنی ماں کو اپنے سامنے بے لباس ہوتے دیکھتا اما سائین بس لاشوں کی طرح اب سائین کا دیا ہر ظلم برداش کرتی رس بہت تین سال ہر رات میں ہی سب دیکھتا اما سائین کے جسم پر اما سائین کے دیئے گئے نشان لیکن ہر صبح ان کے چیرے پر وہ دیکھا تھا وہ شکل میں میرے جیس ہی تھا لیکن اداد کافی مطلی تھی میں آرز سے بہت نفت کرتا تھا آرز کو سب 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 جانا تھا جب میں تمہارے جانے کے بعد ٹوٹ گیا تھا پھر آرز نے سب کو سنبھالا میں کبھی کسی پر ہاتھ سنو رہی تھی میں نے آپ کو معاف کر دیا ہوا ہے اور جو ہوا ہے اسے سب کو بھول جائیں میں آپ کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی میری لئے بہت اہم ہیں میری امہ کو بچانے والے آپ ہیں پلیس آپ آج کے بعد آپ پرانی کوئی بھی بار نہیں دھرائیں گے رسو زبال کے سنے پر سر رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی رسو ایک بات بتاؤ زبال رسو کے سر میں انگلے چلاتے بولا لیکن اس کے جواب نہ دینے پر زبال رسو کے گرد خسار تک کرتے سو گیا میشی سے بکڑ بوت رو رہی ہے آرز نابیہ کو روتے دے کر بولا جی آپ کو کسی سے ملنا ہے امار نے اپنے سامنے دو انجان لوگوں کو دیکھ پوچھا وہ ہمیں زبال سر سے ملنا ہے رسو 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 بولا عروج اور عمران آرز کو دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے میں زبال نہیں ہوں آرز ان کی شکل کو دیکھتے بولا زبال وہ نیچے آپ سے کوئی ملنی آیا ہے رسو 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 وہ ہنیمون پر جانا ہے عمران نے مصوم شکر بناتے کہا اس کی بات سن کر عروج نے عمران کو گوری سے نوازا اور آرز اور امار کی حسی چھوڑ کی جی چلے جائیں زوال نے انابے کو پیار کرتے ہوئے کہا سر اور سر بیٹی کے لیے مبارک ہو عروج نے زوال کو انابے کے ساتھ مسکراتے دے کر کہا یہ میری نہیں میرے بھائی کی بیٹی ہے اور ہاں جس لڑکی کو آپ آربا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں نا مصر روج وہ میری وائف ہے عروج کی نظروں کو سمجھتے زوال نے کہا آپ جانتی ہیں کہ میں میجر زوال ملک کی نظروں سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی زوال کہتا اما سائین کے پاس آ گیا اما سائین میں نے ابا سائین کا بدلہ لے لیا ہے زوال نے ان کے ساتھ چمتے کہا اس گھر میں رواسہ کے علاوہ ہر کوئی زوال کی آرمی جانے کے بارے میں جانتا تھا ہمیشہ خوش رہو دادی سائین اور دادا سائین دادا سائین نے نم آنکھوں سے کہا راسی راسی میری بات سنو زوال راسی راسی میری بات سنو زوال رسبہ کو ڈھوڑنے کچن میں آیا زوال اگر رات کو آپ نے سا بتا دیا ہوتا تو یہ تنی بڑی بات کیسے بھول گئے آپ رسبہ غصے سے کہتے وہاں سے چلی گی یار ویسے زوال تم لوگ رات کو بھی باتیں کرتے ہو آرز زوال کی حال دیکھ کہہ کے لگاتے بولا بکواس نہ کر زوال غصے سے کہتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا امہ سائین میں امار کی شادی سے پہلے امہ کی طرف چلی جاؤ رسبہ نے مومنہ بیگم کے اٹھتے ہی پوچھ لیا ہاں چلی جاؤ ویسے بھی کل مہندی ہے آ جانا مومنہ بیگم رسبہ کے سر پر پیار دیتے چلی گئی رسبہ تم نے مجھے امہ کی طرف جانے کا تو نہیں بتایا تھا زوال ناشتہ کرنے کے بعد اسے چائے کا کپ پکڑتے بولا اب بتا دیا ہے نا رسبہ نے لا پروائی سے جواب دیا یا تھوڑے دنوں بعد چلی جانا ویسے بھی آج تلال اور نمزہ اور چھوٹی ممہ آ رہی ہیں زوال نے التجاگ کی نہیں اتنے دن ہو گئے ہیں مجھے جانا ہے رسبہ نے آنابیہ کو گاہ کا گاہ چمتے کوہا ویسے آج میں نے پہلی بار سردار زبال ملک اور میجر زبال ملک کو اتنا بے بس دیکھا ہے مار نے زبال کو چھیڑتے کہا اس کی بات سنگا زبال نے اسے آنکھوں سے چھپ رہنے کا اشارہ کیا اچھا رسبہ آج شام کو مہندی لگانے والی آئی تو تم آج جانا پلیس کیونکہ یار میں مہندی لگوا ہوں گی تو تم آنابیہ کو سنبھال لینا مشاہین نے زبال کی شکل پتر سکھاتے کہا اچھا ٹھیک ہے میشی آپی رسبہ کہتی وہاں سے چلی گی پوری حویلی کو خوب سجائے گیا تھا پوری حویلی کو خوب سجائے گیا تھا پھر اسم نکلی ہو عریبہ اور عمل نے رمزہ سے شکوا کیا یار آپ ایسی بھی باہر نہیں ہیں رمزہ نے ہستے کہا یار رمی تم یہاں ہو تلا تمہیں پورے گھر میں ڈونڈ رہا ہے آرے زن کے پاس آتے بولا اور عریبہ اور عمل کے ساتھ باتیں کرنے لگا تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم پوری ہوئی اور رہبہ جویے سے رہبہ امار بن گئی بیوٹیشن رسبہ کو تیار کر کے باہر نکلی تو زبال کمرے میں داخل ہو رسبہ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی کیا نکاح کی رسم ہو گئی اب چلو مہندی کی رسم شروع ہونے والی ہے زبال نے نیچے جھکی رسبہ کو دیکھتے کہا بس ہو گیا رسبہ چہرے اوپر کرتے بولی لال اور سبز رنگ لال اور سبز رنگ فروک اور ڈاک میک اپ میں وہ آج زبال کا دل کا زبال ملک کا دل لڑکانے میں کامیاب ہو گئی تھی زبال بینہ پل کے چھپکائیں سے دیکھ رہا تھا جو سر پر ڈبٹا ٹھیک آ رہی تھی زبال چلتا اس کے پاس اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ دی اس میں گجرے پہنانے لگا بہت پیری لگ رہی ہو روح زبال رسبہ کو دیکھتے بولا اچانک اس کی نظر رسبہ کے کندے کے نشان پر گئی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا پیچھے ہوا رسبہ کو آج اپنا آپ دوبارہ سے زبال کی نظروں میں کم لگا آج جو نیچے زبال کہتا کمرے سے نکل گیا مہندی کی رسم شروع ہوئی تو زبال جو آج زبال جو آج وائش شلوار کمیز پر گرے کوٹ پہنے سب کو اپنی طرح متوجہ کر رہا تھا رسبہ اس سے ملو یہ ہیں ہیرہ میری بہن کی بیٹی مومنہ بیگم نے ہیرہ کا تعریف کروا ہے رسبہ نے اپنے سامنے کالی ساڑی میں میک اپ سے چہرے کو خوبصورت سے بنائے لڑکی کو دیکھا اچھا یہ ہے وہ لڑکی جو زبال ملی کی بیوی ہے دیکھو تو سعیس کا رنگ کتنا کالا ہے ہیرہ کے ساتھ کھڑی اس کی دوست نے رسبہ کا مزاق اڑایا ہیرہ اور اس کی دوست رسبہ کا مزاق اڑا رہی تھی رسبہ بت بنین کی باتیں سن رہی تھی ویسے تم لوگوں کی رنگ اتنے بھی صاف نہیں ہے جو میری بیوی کا مزاق اڑا رائے جائے رہا ہے زبال رسبہ کے گرد بازو کا خسار کرتے ہوئے بولا وہ زبال ہیرہ زبال کو دیکھ کر ہسنا بول گئی ہیرہ آج کے بعد تم مجھے میری بیوی کے اڑگیر نہ نظر آو زبال سخت لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا اور رسبہ اس کے ساتھ بچ چلتی گی کمرے میں آ کر زبال نے غصے سے اس کا ہاتھ چھوڑا زبال وہ رسبہ کی بات دوری رہ گی اور زبال پوری شدت سے اس کے ہنٹو پر جھو کر اپنا غصہ اس پر اتارنے لگا رسبہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی اور اس نے سختی سے زبال کے کورٹ کا کالر دبوج لیا رسبہ کی سانس اکھڑنے لگی تو زبال نے اس سے پیچھے ہوا اور رسبہ اس کے سینے پر سرکت سانس رہنے لگی میسیس آج کے بعد اگر آپ نے کسی کے فضول بات کا جواب نہ دیا تو میں یہ سزا سب کے سامنے دوں گا کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی مشاہن نے تمہارے لیے بولا تھا اور آج میں نے آئندہ اور آج میں نے آئندہ تم خود جواب دوگی زبال رسبہ کے کمر کو سلاتے بولا رسبہ ابھی بھی اسی طرح زبال کا کالر پکڑے کھڑی تھی رسبہ تمہیں امہ سائی بلا رہی ہیں رمضہ دروازے پر پیغام دی اور رسبہ زبال کے خصاصر نکلتی پہنچ چلے گی رسموں کے بعد درہابہ کو امار کے کمرے میں بھیج دیا گیا یار مشی نابے کا فیڈر دینا اراز نے کھوئی ہوئی مشام کو دیکھ کر کہا مشام نے اراز کی بار نہ سنی تو اراز نے اٹھ کر اس کے پاس آیا کب سے بلا رہا ہوں کدھر کھوئی ہوئی ہو عارض نے مشائم کو بازو سے پکڑا کہا آپ کو کیا آپ کو اب بھی تھوڑی اچھی لگتی ہوں آپ کو تو اور لڑکی اچھی لگتی ہیں آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے میری کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو مشائم روتے ہوئے عارض سے شکوا کر رہی تھی یار کس کی بات کر رہی ہو تمہا عارض مشام کو گلے لگاتے بولا وہ رمیزہ کی فرنڈز مشائم نے عارض کے سنے سے سر اٹھاتے کہا یار مشی مجھے تمہاری کتنی فکر ہے کتنی برواہ ہے یہ ہے میری تمہارے لئے محبت کیونکہ محبت کے لئے کوئی ترازو نہیں ہوتا اور میری خوشی صرف صرف تم ہو عارض مشائم کے ہاتھ ہم اس کو یقین دلوا رہا تھا میں بس اتنا چاہتی ہوں جہاں میں ہوں وہاں کوئی اور آپ کو نظر نہ ہے صرف میں آپ کے لئے اہم ہوں اور میں آپ کے لئے سب سے زیادہ خاص بنا چاہتی ہیں مشائم دوبارہ اس کے سنے سے لگے بول رہی تھی یار تم اہم ہو عارض اب ملک کی محبت ہو اب پلیس انعابیہ کو دیکھ لو عارض اس کے ہنٹوں کو چھتے بولا یار مشی مجھے یہ تمہارا تل بڑا پسند ہے عارض نے مشائم کے ہنٹوں کے اوپر موجود تل کو چھتے کہا اچھا اب میں آپ کی بیٹی کو پکڑ لوں کیا مشائم عارض کا گاہ چونتی بول کر بیٹ پر انعابیہ کے پاس چلے گی رہبہ جو عارض کا کبکہ اندزار کر رہی تھی جب کمرے میں عارض آیا یار کدھر میرا اندزار تو کر لیتی ہے عارض نے کمرے میں آتے کہا کب سے کر رہی تھی رہبہ نے خفا ہوتے کہا عارض میری مو دکھائی کدھر ہے رہبہ نے بیٹ پر بیٹھتے ہیں عارض سے پوچھا کیا مو دکھائی یہ زوری تھوڑی ہوتا ہے نا ویسے بھی میں نے تمہیں تھوڑے ماں پہلے کانچ کی چوڑیاں دی تھی عارض مزے سے کہتا رہبہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا تو وہ میری مو دکھائی تھی رہبہ اسے سے کہتی اٹھنے والی تھی جب عارض اس کا ہاتھ میں سونے کی چار چوڑیاں ڈال دی اور اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا اب خوش عارض رہبہ کے گال کو جھومتے بولا عارض مجھے جانا ہے چھوڑو رہبہ شرم سے دوری ہوتی ہاتھ پکڑتے بولی میں ہوں نا آپ کو آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں جان امار اس کی ہونٹو پر جھکتے بولا تلال مجھے مجھے نا باہر سے کچھ کھانے کے لیے لا دے رمضہ کپڑے چینچ کر کے بولی یار نہیں باہر سے کچھ نہیں ڈاٹر نے منع کیا ہے تلال نفی میں سہلاتے بولا پلیس تلال رمضہ اس کا ہاتھ پکڑے التجا کر رہی تھی یار رمی کیا نہ کیا کرو مجھے تمہاری صحت بہت عزیز ہے تلال اس کے گیت خسار لیتے بولا نہیں مجھے کھانا ہے پیزا وہ بھی سپائسی والا رمضہ تلال کا خسار توڑتے بولی یار کل کھا لینا آج نہیں تلال کہتے اس کی ہونٹو پر جھکی اور اس کو پوری رات دوبارہ بولنے کا موقع نہ دیا جی امہ سائیں آپ نے بلایا ربسہ کمرے میں داخل ہوتے بولی ہاں آؤ ربسہ دیکھو ربسہ مجھے اس اویلی کے لیے وارث چاہیے آریز کی اولاد مجھے بہت عزیز ہے لیکن میں زبال کی اولاد دیکھنا چاہتی ہوں میں جانتی ہوں زبال ہے تم سے کتراتا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ ہرہ سے زبال کی دوسری شادی کروا دو تمہارا مقام ویسے ہی رہے گا کیونکہ تم نے میرے بیٹی کی زندگی میں خوشیاں لٹائی ہیں تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نہ مومنہ بیغم آس پری آواز میں پوری بعض سے رسبا کو اگاہ کر گی نہ مجھے نہیں نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے رسبا نے آنسو کو قابو کرتے مشکل سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی زبال کب سے رسبا کا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ جب نہ آئی تو زبال نے سے ڈونڈتا ہوا لون میں آگے جہاں آنسو رسبا آنسو بہانے میں مصروف تھی روم میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم یہاں ہو زبال رسبا کا پیچھے سے خسار لیتے ہوئے بولا زبال مجھے امہ کی طرف چھوڑا ہے رسبا نے آواز کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا روح کل چلی جانا اب تو تم اتنی رات ہو گئی ہے زبال رسبا کو سمجھاتے ہوئے بولا میں نے کہا نا مجھے جانا ہے تو جانا ہے رسبا زبال کی خسار سے نکلتے بولی بلا وجہ کی ضد مت کرو جاؤ کمرے میں میں آکر تمہارا دماغ دوست کرتا ہوں زبال نے سے غصے میں کہا رسبا نے اس کی شکل کو دیکھتے اندر چلے گی امہ سائیں مومنہ بیگم جب ہی نماز پڑھ کر لیٹنے ہی والی تھی زبال کو کمرے میں آتے دے کر پشان ہوگی کیا ہوا زبال تم اس وقت سب ٹھیک ہے نا مومنہ نے پشان ہوگا پوچھا امہ سائیں آپ نے رسبا سے کیا کہا ہے زبال نے ماتھے پر بلاتے کہا کیا کہا ہے ہاں وہ تمہاری شادی کی بات کی ہے اس سے فیرہ کے لئے میں تمہارا ہاتھ مانگنی لگی ہوں مومنہ بیگم نے کچھ ہوتے ہوئے بتایا امہ سائیں میری شادی ہو چکی ہے میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا اور اسبا کا دماغ میں خود ٹھیک کر لوں گا زبال نے غصے کو کابو کرتے ہوئے کہا زبال مجھے تمہاری اولاد دیکھنی ہے مومنہ بیگم نے اصل بات بتائی تو امہ سائیں ہو جائے گی اولاد لیکن دوسری شادی کا ایک اپنے ذہن سے دوسری شادی کا ایک کا اپنے ذہن سے نکال دیں زبال کہتا وہاں سے چلا گیا سیڑیں چٹھتے زبال کو اور اسبا کے رونے اور زد کرنے کی وجہ سمجھ آگئی تھی رسبا جو کمرے میں بیٹھی بس روئے جا رہی تھی زبال کے کمرے میں آتی اس نے شکوا کناہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا ہاں مجھے صبح امہ کے طرف چھوڑ آئیے گا میں اب امہ کے طرف ہی رہوں گی رسبا صوفے سے اٹھتے بولی یا تم دو دن پہلے بھی امہ کے طرف گئی ہوئی تھی زبال نے واشروم کا روح کرتے کہا آپ چاہتے ہیں کہ میں نہ جاؤ اور اسبا زبال کے واشروم سے نکلتے فورم بولی روح چلی جانا لگی تھوڑے دنوں تاک زبال بال ٹھیک کرتا رسبا کے پاس آیا میں آپ سے کبھی بار نہیں کروں گی رسبا نے دوبارہ آسو بہاتے کہا اس مغرور شزادے نے رسبا جب سے تمہیں جانا ہے اس دن سے ہی میری انا اور گروہ سب ختم ہو گیا ہے میں بس تمہارے لوٹنے کا منتظر تھا زبا رسبا کے ہاتھ ہمیں بول رہا تھا لیکن آپ تو دوسری شادی کرنے والے ہیں رسبا نے زبال کی آنکھوں میں دیکھتے کہا رسبا تم نے زبال ملک کی انا اور گروہ کو خاک میں ملا دیئے میرا دل تمہارے نام اور دم سے دھڑکنے لگا ہے زبا رسبا کے چیرے کو صاف کرتے بولا لیکن اما سائی تو کہہ رہی تھی کہ ان کو حویلی کے لیے وارث چاہیے رسبا دوبارہ سے روتے ہوئے بولی تو ہاں صحیح کہہ رہی ہیں لیکن اگر تم روتی رہو گی تو کچھ نہیں ہو پائے گا زبال ہستے ہوئے بولا اس کی بات سے رسبا کا چرہ شرم سے اور حیاء سے جھگیا زبال رسبا کے کان کے پاس آتے بولا جی رسبا نے اس کی قربت سے گھبراتے مشکل سے کہا تو میری روح کا حصہ ہو تم سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہے میں چاہ کر بھی تم سے جدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے زبال رسبا کے کان میں سرگوشی کرتا اپنے دل کا ہاں سنا رہا تھا رسبا آنکھے بند کی اس کی محبت اظہار محبت کو محسوس کر رہی تھی زبال رسبا زبال رسبا کے کان پر اور پھر اس کے کندے پر مجور نے شاہاں پر اپنا لمس چھوڑ کے اس کی تکلیف کو کم کر رہا تھا اور پیچھے ہو کے اس کی گردر میں خوبصورت سا لوکٹ پہنا دیا زبال آپ نے مجھے وہ مقام دلوایا ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرے لئے آپ بہت خاص ہیں رسبا زبال کے دیئے لوکٹ کو دیکھ کر بولی تو پھر اجازت ہے زبال رسبا کی کمر میں ہاں ڈالتے بولا کس چیز کی اجازت رسبا زبال کی آنکھوں سے نظرے چڑھا کر بولی جہاں جزبات کا سمندر ہو بہ رہا تھا جسم کو روح سے ملوانے کی اجازت زبال رسبا کو بازو میں اٹھائے بیٹھ کی طرف بڑھا رسبا کچھ بھی کہے بغیر زبال کے سینے میں چہرہ چھپا گئے زبال کے شدتیں سہتی گئی وہ کبھی اس کے ہونٹوں کو چونتا تو کبھی اس کی گردن کو اپنے لمسے مہکاتا اور وہ اس کے لمس کی خوشبوں میں مہکتی گئی صبح رسبا کی آنکھ کھلی تو وہ زبال کے بازو پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی گھڑی پر نظر پڑھتے رسبا نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے زبال کے بازو کا خسار تھا زبال چھوڑیں دیکھیں کتنا ڈائم ہو گیا سب کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں رسبا زبال کے بازو کو پیچھے کرتے بولی یار امہ سائنے ہی کہا تھا ان کو پودا چاہیے تو پھر ان کے لیے ہمیں کمرے میں رکنا پڑے گا زبال رسبا کے ہونٹوں کو چھوٹے بولا زبال پلیس نہ کریں رسبا زبال کو رات والے موڈ میں آتے دیکھ کر بولی اچھا جاؤ لیکن رات کو جلدی آ جانا زبال اٹھتے ہوئے شار سے بولا اس کی بے باقی سے رسبا کے گاہ سرخ ہو گئے آرز آپ نے مجھے مو دکھائی نہیں دی شادی والے دین مشاہم نے ناشتہ کرنے کے بعد اپنی خواہش کا اظہار کیا آپ کی شادی کو اتنا وقت ہو گئے آپ کو اب یاد آیا ہے رہبہ نے مشاہم کو ہستے ہوئے کہا یار میں دے تو دون لیکن ایک بات کا ڈر ہے آرز انعابیہ کو فیڈر پلاتے ہو بولا کس بات کا ڈر مشاہم نے تجسس سے میں پوچھا یار یہی کہ تم مجھے دوبارہ اپنے پیگرنٹ ہونے کی گل نیوز نہ سنا دینا آرز نے کہکہ لگاتے کہا اس کی بات سنکا مار اور حبہ تلال اور حمزہ کی حسی شوٹ گئی آج رات آپ انعابیہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں سوئیں گے مشاہم نے تبکر کہا یار سوری کیا ہو گیا ہے میں اپنی نازک سی بیوی کو دوبارہ مشکل میں تھوڑی دعا سکتا ہوں آرز مشاہم کا ہاتھ پکڑتے بولا وقت کا پتہ بھی نہیں چلا اور زبال اور راسبہ کا ایک بیٹا اور تلال اور رمضہ کو اللہ تعالی نے ایک رحمت سے نوازا نوازا یار دیکھو یہ اتنا زیادہ رو رہا ہے زبال نے روتے عارب کو دیکھ کر کہا تو پکڑے اسے رسبہ نے کچن سے آواز دی رسبہ کو اللہ نے اگر از معاشوں سے گزارا تھا تو اسے ان از معاشوں کے بدلے میں ایک خوشگواہ زندگی بھی ملی تھی تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول بہت اچھا ناول تھا بانی بیس تھا لیکن ایک ڈیفرن سٹوری تھی مجھے اچھا لگا کیونکہ میں پڑھ پڑھ کے تو میرا تھوڑا سا گلا بھی بیٹھ گیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا کمنٹ میں لازمی بتائے گا اور اپنی قیمتی رہ لازمی دیجئے گا انشاءاللہ کہ ناول کے ساتھ بہت جل حاضر رہتی ہوں تب تک دعا میں یاد رکھیں اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ